وہ ایک آلہ درجہ کے ہوتل کا میٹنگ روم تھا وہ صرف میں گول میز رکھی تھی اور اس کے گرد چار کرسیوں کا پھول بنا تھا ایک مدھم بطی جلی تھی اور کھڑکیوں کے بلائنڈز مکمل بند تھے تین کرسیوں پر تین نوجوان براجمان تھے اور ان کے سامنے چوتھی کرسی پر ایڈم بن محمد بیٹھا تھا اس نے ٹی شرٹ پر چیک والی شرٹ پہن کر سامنے کے بٹن بند کر رکھے تھے اور سید میں بیٹھے آدمی کو دیکھ رہا تھا جس دوست نے ہماری ملاقات ارینج کروائی ہے اس نے مجھے بتایا تھا کہ تم کچھ معلومات شیئر کرنا چاہتے ہو مرکزی کرسی پر بیٹھا آدمی ایڈم کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا اس نے تنگ سا نیلا کوٹ پہن رکھا تھا جس کی آستین کوہنیوں تک موڑ کر سیدھ دیئے گئے تھے ٹی شرٹ کے گریبان پر ڈیزائنر گلاسز اٹکی تھی باقی دونوں کے لباس اور گھڑیاں ان کی مالی حیثیت کا پتہ دیتی تھی جی ایڈم نے تھوک نگلتے ہوئے سر ہلایا ان تینوں کی شخصیت کا روب تھا یا اس پرتائیے شوٹل کا پرفسوں خوابناک سا محول وہ بار بار اعتماد کھو رہا تھا اوپر سے روشنی اتنی مدھم تھی کہ محول کی پوری ساریت بڑھتی جا رہی تھی میں سائمن فوسٹر ہوں ملیشیا میں ایک بین لقامی جریدے کی طرف سے بھیجا گیا ایک جنرلسٹ اور کارڈینیٹر نیلے کوٹ والے نے نرمی اور شاہ سگی سے اپنا تعرف کروایا میں آپ کو جانتا ہوں آپ کی نیوز رپورٹس اور آرٹیکلز پڑے ہیں میں نے ایڈم کو اس کی نرمی نے حوصلہ دیا گوڈ اور یہ دونوں ملے جنرلسٹ ہیں ہم تینوں صحافیوں کی بین لقامی تنظیم کا حصہ ہیں جو عالمی سطح پر کام کرتی ہے جی آپ اس نے قدر اعتماد سے کہنا چاہا آپ او آئی جے کا حصہ ہیں آرڈر آف انٹرنیشنل جنرلسٹ گوڈ اب تم بتاؤ تمہارے پاس ہمارے آرڈر تنظیم کے لیے کیا ہے سائمن مسکرا کر ہاتھ باہم پھنسائے ہوئے آگے کو ہوا باقی دونوں بھی اس سے دیکھ رہے تھے ان کو ملوانے والی داتن تھی ایڈم کسی بہت بہت سر صحافی سے ملنا چاہتا تھا اور داتن نے اس کی خواہش پوری کی تھی یہ دیکھئے ایڈم نے جلدی سے سامنے رکھی فائل کھولی اور چند کاغذہ نکالے میری دوست نے شاید بتایا ہوگا کہ مجھے کلائیڈ این لی کی ہم تم سے سننا چاہتے ہیں ایڈم شروع سے بتاؤ ایڈم جھیم گیا مگر پھر کاغذہ دکھاتے ہوئے کہنے لگا میں ایک چھوٹے اخبار میں کام کرنے والا صحافی ہوں بلکہ ایک ٹیبلائیڈ ہوں شرمندگی سے بولا میرے ہاتھ کلائیڈ این لی کے کچھ ای میلز لگی ہیں اور کیسی لگی ہیں ایڈم چپ ہو گیا میں نے غیرت قانونی طریقے سے جنرلزم کا پہلا اصول یہ ہے ایڈم کہ جب تم سے کوئی چوری کی ای میلز کا سورس پوچھے تو تم کہو گے کہ اس ادارے میں کسی وسل بلور مخبر نے اپنا نام سیغہ راست میں رکھنے کی شرط پر معلومات لیگ کی ہیں سیمن سمجھاتے ہوئے بولا تو ایڈم نے سر ہلایا جی جی رائٹ پھر کانگزات اس کے طرح بڑھائے ای میلز بہت ساری ہیں میں نے ابھی تک بہت کم ای میلز پر کام کیا ہے ان ای میلز میں کلائیڈ اینڈی کے بہت سے کلائیڈ کے نام ہیں ان ناموں کا ہم کیا کر سکتے ہیں دوسرے صاحف انہیں کندے اچکاتے میں مداخلت کی سائمن کی نسبت وہ دونوں تنقیدی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے ان گروپ ای میلز میں سینکڑوں نام ہیں سر، بین الاقوامی لیڈر، سیاستدانوں، عرب شہزادے اور کاروباری افراد کے میں ابھی تک صرف تیس نام کریک کر سکا ہوں ان میں سے دس نام اور ان سے متعلقہ ای میلز ان کاغذات میں ہیں سائمن اب باری باری ان کاغذات کو دیکھ رہا تھا ہر صفحہ پڑھنے کے بعد وہ دوسرے صحافی کی طرح بڑھا دیتا یہ بہت زبردست کام ہے ایڈم آخری صفحہ پڑھتے ہوئے وہ ستائج سے بولا تو ایڈم کے لب مسکراہت میں ڈھلے اس کا کھوئے اعتماد واپس آنے لگا مگر سائمن یہ مشہور لوگوں کی آف شور کمپنیز ہیں اور ہانگ کانگ میں یہ ایک قانونی چیز ہے اگر ہم دنیا کو ان کے نام بتا بھی دیتے ہیں تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے ہانگ کانگ کا کوئی قانون نہیں توڑا سوری سر لیکن آپ ان ناموں کو پڑھ رہے ہیں کیا ایڈم نے سنجیدگی سے بات کاتی دس میں سے پانچ لوگ اپنے اپنے ملکے سربراہ ہیں چار عرب شہزادیں ہیں اور دسوانام ہماری وزیر آزم صوفیہ رحمان کا ہے بات یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے بات یہ ہے کہ ان کی عوام کیا کہیں گے ایڈم درست کہہ رہا ہے سائمن نے کاغذات فائل میں رکھتے ہوئے گہری سانس لی ان میں سے اکثر سیاستدان ہے اور الیکشن لڑنے سے پہلے ہر سیاستدان کو اپنے عوام کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے اس آف شور کمپنی کو کبھی ظاہر نہیں کیا اس آف شور کمپنی کے تحت وہ یورپ میں تین ہوتلز کی مالکن ہے نہ وہ اس جائدات کا ٹیکس دیتی ہے نہ ہی اس نو نے اپنے اساسجات میں ظاہر کی ہے ٹیکس نہ دینا اور اساسوں کا ظاہر نہ کرنا بہت بڑے جرائم ہے مگر ہو سکتا ہے ان لوگوں نے جائز آمتنی سے یہ جائدات بنائی ہے اور سوفر ایمان کے علاوہ تمام سربراہان کی جائدات ان کی بیوی ہیں بچوں کے نام ہے دوسرے صحافی کا اعتراض تھا ایڈم تیزی سے بولا میں نے ان سب کو ریسرچ کیا ہے ان کے بیوی بچوں کا تو کوئی دوسرا سورس آف انکم ہے ہی نہیں اگر یہ جائدات بلفرز جائد طریقے سے بنائی گئی ہے تو صحافی کا کام سوال کرنا ہے حکمران کا کام جواب دینا ہے کیا یہ حکمران اپنی ان جائداتوں کو جھٹلا سکتے ہیں کیا یہ جائز ذریعہ آمدن دکھا سکتے ہیں بلکل اور اگر ہم دنیا کو یہ نام بتا دیں تو ان ممالک کے عوام اپنے سربراہان سے سوال پوچھیں گے یہ ایک انٹرنیشنل سکینڈل ہوگا مگر سائمن نے فائل بند کرتے ہوئے سنجید کی سے ایڈم کو دیکھا اس کے آساب اس مگر پر تن گئے مگر پریشانی سے پوچھا مگر مجھے یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ ای میلز واقعی اصلی ہیں اور جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہیں آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا آپ کو معلوم ہو بھی نہیں سکتا آپ کو صرف مجھ پر اعتبار کرنا ہوگا آپ ان چند ای میلز کو پڑھ لیں ان کے ہیڈرز پر رکھ لیں اور انہیں مذکورہ سیاستدانوں کے سامنے رکھ دیں اگر وہ کلائنڈ این لی میں اپنی کمپنیز ہونے سے انکار کر دیں تو جو چوڑ کی سزا وہ میری سزا خیر اگر یہ ای میلز اصلی ہیں تو کوئی وزیر آزم یا صدر ان کا انکار نہیں کرے گا سائمن کے انداز پر دوسر صاحب انہیں ابروج کائے اور وہ کیوں کیونکہ یہ جمہوری ممالک کے سربراہان ہیں ان کو معلوم ہے کہ اگر ان سے پارلیمنٹ میں یہ سوال ہوا اور انہوں نے جھوٹ بولا تو وہ پکڑا جائے گا جھوٹ ہمیشہ پکڑا جاتا ہے اور پارلیمنٹ کے فلور پر جھوٹ بولنا بہت بڑا جرم ہے اس لئے ایڈم میں پہلے ان کاغذات کی تصدیق کروالو پھر ہم ان کو لیگ کرنے کی حکمت عملی بنائیں گے سائمن کھڑا ہوا تو باقی سب بھی کھڑے ہو گئے پھر اس نے خوشدیلی سے ایڈم کی طرح مسافے کے لئے ہاتھ بڑھایا تم نے بہت اچھا کام کیا ہے اور ہم ضرور ان لوگوں کو ان کے عوام کے سامنے ایک سپوس کریں گے تینکیو سائمن اس نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا لیکن آپ ان کی تصدیق کیسے کریں گے سائمن سادگی سے مسکر آیا میرے اپنے بہت سورسز ہیں اس نے ایک آنکھ دبائی ایڈم کو باقی دونوں خوشک مزاد صحافیوں کی نسبت وہ گورہ صحافی بہت اچھا لگا تھا پھر ایڈم اپنا فون اٹھا کر جانے لگا تو سائمن نے پکارا اگر ہم ان کو لیک کریں گے تو ان ڈاکومنٹس کا کیا نام رکھنا چاہیے یوں نو ہر لیک سے کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے ایڈم بن محمد جاتے جاتے پلٹا اور مسکر آ کے سائمن کو دیکھا دی ہونگ کونگ پیپرز سائمن نے بھی مسکر آ کر سر ہلا دیا ایڈم کا چیرہ وہاں سے نکلتے وقت جوشو جذبے سے تم تم آ رہا تھا اسے اب جلد از جلد باقی نام ان ای میل سے نکالنے تھے دوپہر میں بارش شروع ہوئی تو چند منٹ میں سارا کیل پانی میں نہا گیا موسم شدید حبس کے باوجود خوشگوار ہو گیا تھا تنگو کامل کے ڈرائنگ روم کی کھڑکیوں کے شیشے ابھی تک گی لے تھے اور ان سے نکرا سامان دکھائی دے رہا تھا اندر تنگو کامل اپنی بیگم شیلہ کامل کے ساتھ بڑے سفر پر پیٹھے تھے دونوں پر سکون اور سنجیدہ نظر آ رہے تھے میز پر چائے کی اشیاء رکھیں تھی جن کو سامنے براجمان پروسیکیوٹر احمد نظام نے چھوہ تک نہیں تھا وہ رسمی باتوں کے بعد فوراں ہی مدد پر آ گئے تھے تنگو کامل صاحب میں یہاں چند سوالات کے لیے حاضر ہوا ہوں انہوں نے کورٹ کی جیب سے ایک فولڈر نکال کے میز پر رکھا تنگو کامل نے دیکھا کچڑی بالوالے ادھیڑ امر پروسیکیوٹر کی گہری آنکھیں لبے بھر کے لیے بھی ان کے چہرے سے جدا نہیں ہو رہی تھی وہ ان کو یوں نگاہوں کے حسار میں لیے ہوئے تھا جیسے فولڈر دیکھتے ہی تنگو کامل کے پہلے تاثرات سے سچ اور جھوٹ کا پتہ چلا لیں گے کامل صاحب نے جھک کر فولڈر اٹھایا اور سیدھے ہوتے ہوئے سکولا شیلہ نے بھی ان کے کندے کے قریب ہو کر جھانکا اندر سنہرے بالوالی لڑکی کی چند تصاویر لگی تھی کیا آپ اس لڑکی کو جانتے ہیں کہیں دیکھا ہے کبھی ملاقات ہوئی ہیں ملاقات کامل صاحب نے فولڈر بے توجہی سے بند کیا اور میز پر ڈالا یہ تو ہماری ملازمہ تھی ایک سوپ پالر میں سوپ بناتی تھی اور وہیں سے ہم نے اس کو ہائر کیا تھا احمد نظام کے کندے ڈھل کے انہوں نے تھکان بھری سانس خارج کی یہ تو بہت آسان تھا کوئی بھی تالیہ کو پہچاننے سے انکار نہیں کر رہا تھا اور اس کا نام کیا تھا تالیہ مراد شیلہ نے بھی اسی سادگی سے بولی کیوں کچھ ہوا ہے کیا نہیں بس روٹین کی کاروائی تھی پھر چند مزید سوالات پوچھ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور فولڈر اٹھا لیا اب مزید کسی شک کی گنجائش نہ تھی باہر انیسٹیگیٹر کار کے ساتھ کھڑا بار بار کلائی کی گھڑی دیکھ رہا تھا احمد ازام کو آتے دیکھ کا سیدھا ہوا کیا کہا انہوں نے بیچینی سے پوچھا فوراں مان گے کہ وہ ان کی نوکرانی تھی وہ جور سے بتانے لگے انیسٹیگیٹر پہلے حیران ہوا اور پھر اس کے چہرے پر خوشی کی رمک دوڑی یعنی تالیہ مراد بھیز بدر بدل کے مختلف نوکریاں کرتی رہی ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں سنو نوجوان انہوں نے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھا سنجیدگی سے کہا اب اس لڑکی سے آمنے سامنے ملاقات کا وقت آگیا ہے اس کے بارے میں تمام دستاویزات کو ہم ایک دفعہ پھر پڑھیں گے اور اس کے بعد میں سے ملنے جاؤں گا بلکل سر وہ مسکرائے اور سر کو خم دیا کیس دلچسپ ہوتا جا رہا تھا دوپہر کی بارش نے رات تک کھنڈ مچائے رکھی پھر حضب معمول حبس پڑھنے لگا وہی گرمی وہی پسینہ کیل میں بارش بار بار ہوتی تھی اور بار بار محول ویسا ہی ہو جاتا تھا حالم کے بنگلے کے اوپن کچن میں اس رات خاموشی سے کھانا کھایا جا رہا تھا بتیاں بجھا کے داتن نے میز پر رکھا کینڈل براد جلا رکھا تھا اور اب وہ چاول کھاتے ہوئے مومبتیوں کے پڑھ پڑھاتے شلوں کی زرد روشتی میں تالیہ کو دیکھ رہی تھی سنہری بالوں کو ہیر بینڈ سے پیچھے کیے وہ ٹراؤزر پر نائٹ شیٹ پہنے سر جھکائے کھانا کھا رہی تھی جو کی پلکوں پر بنام سی اداسی تھی جو داتن پدوکا کو بچین کر رہی تھی نیم اندھیرہ خاموش لاؤنچ کم کچن اور غصت میں جلتی تین مومبتیوں کے گرد بیٹھی وہ خاموش نفوس باہر پہلا حبس اور اندر چھائی اداسی نے محول کی گھٹن بڑھا دی تھی آج کا دن کیسا گزرا داتن گھنکاری مصروف الیکشن سر پہ ہے نا جو کا چہرہ نہیں اٹھایا تمہارا لیڈر جیت گیا تو تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اور وزارت عظمہ کے الیکشن کی تیاری کریں گے اور اگر ہار گیا تو تالیہ کا چمچ والا ہاتھ رکا آنکھیں اٹھا کے داتن کو دیکھا اگر وہ ہار گئے تو بھی ہم حمد نہیں ہاریں گے ہار کو قبول کریں گے اور مصبت انداز میں دوبارہ سے کوشش کریں گے میں دونوں قسم کی صورتحال کے لیے تیار ہوں دوبارہ سے چہرہ جھکا لیا اور سوپ کو چمچ میں بھڑنے لگی پریشان ہو کسی بات پہ اسرہ نے میرے خلاف تفتیش کلوا دی ہے اس نے مختصر الفاظ میں سارا واقعہ سنا ڈالا تو داتن تیزی سے سیدھی ہوئی میں تمہیں کہتی تھی تالیا مشہور آدمی کی باڈی وومن بننا تمہیں لوگوں کی نظروں میں لے آئے گا اوف اب کیا ہوگا وہ پریشان ہو گئی تھی کچھ نہیں ہوگا میں نے حال ہی میں جتنی جگہوں پر کام کیا ہے سب سے بات کر لی ہے اوہ شکر داتن کا وہ حوصلہ ہوا کیا کہا ان لوگوں نے سب نے کہا کہ وہ میرا کسی کو نہیں بتائیں گے اور ہر ثبوت مٹا دیں گے ابھی تک ان میں سے کسی کو علم نہیں ہوا تھا کہ میں نے ان کے ہاں سے کچھ چھرایا تھا وہ چہرہ جھکایا ایسا ایسا سوپ میں چمچ ہلا رہی تھی تو کیا وہ واقعی نہیں بتائیں گے اہاں میں نے انہیں کہا ہے کہ وہ تفتیش کاروں کو سسر بتا دیں کہ میں ان کے پاس کام کر چکی ہوں سوپ پالے اور تنگو کامل کے گھر سے تو ایک پروسیکیوٹر صاحب پھر بھی آئے ہیں داتن کا مو کھل گیا ہے تم نے ایسا کیوں کیا ہیئر بینڈ والی لڑکی نے چہرہ اٹھا کے اسے سادگی سے دیکھا کیونکہ میں اس کھیل کو سچ کے ساتھ جیتنا چاہتی ہوں اگر وہ جھوٹ بولتے تو بھی آس پاس کے سٹریٹ کیمرے کی مدد سے میرے ان کے ہاں آنے جانے کا ثبوت مل ہی جاتے لیکن سچ بول کر انہوں نے تفتیش کاروں کے شکوک کو پکا کر دیا ہے جانتی ہو وہ پروسیکیوٹر کیا کرے گا کیا داتن سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی وہ مجھ سے ملنا چاہے گا اور میں اس کے لیے تیار ہوں وہ مقصود انداز میں مسکرائی اور تم بے فکر رہو تالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے وہ ایک دفعہ پھر سے سر جھکا کے سوپ پینے لگی سنہری بال دائیں بائیں ٹی شٹ کے کندوں پر گر رہے تھے اور اس کا چمچ پیالے میں چل رہا تھا داتن بسے سے دیکھے گئی مہمبتیوں کی روشنی میں اس کا چہرہ زرد لگ رہا تھا اور زندگی کا پلان ہے تالیہ کے پاس کوئی لیکچر نہ دیتا داتن وہ بورسی ہوئی میں سارے دن کی تھکی آرہی اب گھر آئی ہوں اور میں بالکل سننا نہیں چاہتی کہ وان فاتح کے ساتھ رہنے کے مزید کتنے نقصانات ہیں وان فاتح کے علاوہ کوئی تمہاری زندگی میں نہیں آسکتا تالیہ کوئی تمہیں نہیں چاہ سکتا کیا تالیہ نے خفہ نظر اٹھا کے سے دیکھا میں جانتی ہوں اس کی چاہت وغیرہ کے بارے میں مگر میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں وہ میری ٹائپ کا نہیں ہے اب وہ جتنا میرے آگے پیچھے پھرے مجھے وہ نہیں پسند تبصرہ بے حد بے رحمانہ تھا داتن کا دل دکھا ناراضگی سے سے دیکھا ایسے نہیں کہتے تالیہ وہ بچارہ تم سے محبت کرتا ہے تم ایک دفعہ اس کے بارے میں سوچ کے تو دیکھو اس کے بارے میں سوچنے کے لیے اس کی بہن کافی ہے تالیہ نے ناک سے کوڑ کر کہا تو وہ نا سمجھی سے اسے دیکھنے لگی صورتحان سمجھنے میں سے چند لمحے لگے تھے کون اشر ظاہر ہے اشر وہ برے موڑ سے کھاتے وے کہہ رہی تھی داتن بس اپنی اس نوجوان دوست کو دیکھ کر رہ گئی میرے قدیم علاقہ جانے سے پہلے تم کہاں کرتی تھی کہ اشر مجھ میں دلچسپی لے رہا ہے اور اب تو خیر اب اسرہ محمود کے جرم کا پردہ فاش کرنے کا وقت ہے داتن کی بھوک مر گئی تھی اس نے سپارچہرے کے ساتھ پلیٹ پرے کی اور آہستہ سے بولی اسرہ کی اتنے پرانے جرم کا سراغ میں انویسٹیگیٹر کبھی تھی ہی نہیں میں تو صرف اسکیمر تھی اور کسی اچھے اسکیم کے خوبصورتی کسی بات میں ہوتی ہے داتن وہ اب تک چہرہ جھکائے سوپ کے چمچ ہلا رہی تھی ٹارگٹ کو لگنا چاہیے کہ یہ اس کا اپنا آئیڈیا ہے داتن نے رٹا رٹا ہے جواب دیا اس کا دل اسرہ اور فاتح کے ذکر سے بلکل اچاٹ ہو گیا تھا اسی طرح میں نے کوئی تفتیش نہیں کرنی اسرہ محمود ہمیں خود بتائے گی کہ اس نے آریانا کو کیسے مروائے تھا اس نے ایک باپ سے اس کی بیٹی چینی تھی اس کو سزا ملنے چاہیے چمچ لگوں تک لائی اور پھر بے دلی سے واپس انڈیل دیا داتن نے اب کی بار غور سے سے دیکھا تم آج اتنی اداس کیوں ہو تالیہ نے پیالہ پر ایک اسکایا اور ٹیشو نکال کر ہاتھ موشنے لگی کوئی جواب نہیں دیا تالیہ مجھے اپنے باپا کا خیال آ رہا ہے لیانا صابری کا حلق تک کڑوا ہو گیا اور غصہ ایسا چڑھا کہ حد نہیں پہلے باتے کا خاندان اور اب مراد راجہ اوف وہ ملاقہ کی سٹوری کا ویلن جس نے تمہاری زندگی حضاب بنائی ہوئی تھی تمہیں اس کا خیال آ رہا ہے اور یہاں اتنے لوگ جو جو تم سے محبت کرتے ہیں ان کا کیا تالیہ مراد نے ہاتھ پہنچتے ہوئے سے آنکھیں اٹھا کے سے دیکھا در اٹھ کھڑی ہوئی داتن نے فکرمندی سے سے دیکھا نیم اندھیر کمرے میں اب صرف کھڑکیوں سے باہر کی روشنی آ رہی تھی کچھ تھا جو اس میں بدل گیا تھا آج کل آفس میں علیو سبا ہی کام شروع ہو جاتا تھا ایڈوٹائزنگ سوشل میڈیا کیمپینڈ ڈاکومنٹریز بنانا اور شہر کے مختلف علاقوں میں سیمینارز منقعت کر کے وہاں وان فاتح کی تقریر کا بندوبست کرنا یہ کام صبح سے شروع ہو کر رات دیر تک چلتے رہتے تھے چونکہ یہ پارٹی الیکشن تھا اس لئے پورے ملک میں پہلے اپنے دھائی لاکھ ووٹرز کو ان سیمینارز اور انٹرویوز کی سوشل میڈیا پر ویڈیوز کے ذریعے متوجہ کرنا مقصود تھا دونوں میدواروں کے سٹاف دھائی لاکھ لوگوں کو ان کے ریجسٹرڈ سیل نمبر پر اپنا ووٹ لازمی ڈالنے کی طرف مائل کرنے والے پیغمات بھیج رہے تھے گھر سارا دن سب اپنے کمپیوٹرز اور موبائلز میں سر دیئے بیٹھے رہتے یوان فاتح کے ساتھ کاغزوں میں گھر سے گرے سیمینارز کی تقریر ہیں اور دوسرے امور سنبھالتے رہتے تھے چند ورکرز اینالیسٹ کے طور پر کام کر رہے تھے اور روز شام کو وہ اداد و شمار کا جائزہ لے کر اپنی کمزوریوں اور مخالف کی خوبیوں کی نشاندہ ہی کرتے تھے ایسی ہی ایک رپورٹ کاغز کا کاغز ہاتھ میں لیے تالیہ کانفرنس روم کی گول میز کے گرد بیٹھی تھی اور اہم نکات پڑھ کر سنا رہی تھی کانفرنس روم کی حالت عام دنوں کی برقس کافی ابتر تھی میز پر جگہ جگہ کاغزوں اور فائلز کا ڈھیر لگا تھا تین جال لیپ ٹاپ پر کھلے رکھے تھے ایک کونے میں چھوٹی میز رکھ کر تین اسٹافرز بیٹھے ایک ہی کمپیوٹر پر لگے بحث کر رہے تھے شیشے کی دیوار پر جا بجا کاغزہ چپسہ تھے جن پر کمپین اسٹرائیجی کے اہم نکات لکھے تھے بڑی گول میز کے گرد آدھ درجن لوگ بیٹھے تھے جن میں اشر اور تالیہ کے سوا باقی آپس میں لگے کام کر رہے تھے وہ دونوں فاتح کی طرح متوجہ تھے جو میز کی کنارے پر بیٹھا تھا آج اس نے ٹائی نہیں پہنی تھی اور شرٹ کے آسین موڑے ہوئے تھے ماتے پر بال بکھی رہے اینک لگائے وہ اس رپورٹ کو خود پڑھتا گہری سوچ میں گم لگتا تھا پھر وہ میز کے کنارے سے اٹھا اور ان دونوں کی طرف رخ موڑا حاکمی کے سٹنٹ اچھے جا رہے ہیں اور تین دن بعد الیکشن ہے لوگ اب اس کو ووٹ دیں گے جو انہیں ان تین دنوں میں متاثر کر سکے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے تالیہ دبے دبے جوڑ سے بولی تو ان دونوں نے اسے دیکھا دوسرے لوگوں کی برقس وہ کیمپین کی نیلی شرٹ نہیں پہنتی تھی آج بھی لمبے سفید فروک میں اور گردن میں پھولدار رنگ برنگ سکاف کی گرہ باندے بالوں کا جھوڑا بنائے بیٹی وہاں سب میں ممتاز نظر آ رہی تھی ہمیں حاکمی صاحب اور آپ کے درمیان ایک گرینڈ ڈیبیٹ رکھتی شاہیے جیسے ترقی آفتہ جمہوری ممارکہ کلچر ہے دونوں امیدوار اسٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں پہلے ایک بولتا ہے پھر دوسرا دونوں بارے باری اپنا موقف پیش کرتے ہیں پہ صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہیں میڈیا ان سب کو لائیو دکھاتا ہے اس ڈیبیٹ میں دونوں امیدوار اپنے تئی لوگوں کے مسائل کا حل بتاتے ہیں اور اپنی ترجیحات بھی یوں عوام خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کون سا امیدوار زیادہ بہتر ہے تالیہ نے تائیدی نظروں سے دونوں کو دیکھا جہاں اشر کو اس خیال نے پرجوش کیا وہیں وانفاتے نے نفی میں سر ہلایا حاکمی میرے ساتھ ایک سٹیج پہ ایک فریم میں کبھی کھڑا نہیں ہوگا اس کا اشارہ کیمرے کے فریم کی طرف تھا بلکل ہوگا آبنگ اشر کا لے جا حتمی تھا یہ اس کے لیے بھی ایک بھرپور پروموشن اسٹرنٹ ہوگا میں ابھی اس کی کمپین مینیجر سے بات کرتا ہوں وہ فون نکالتے ہوئے اٹھا اور اس کا تائشی نظر تالیہ پر ڈالی بہت اچھا آئیڈیا ہے چہتالیہ تالیہ نے زبرن مسکرا کے بس سر کو خم دیا وہ دونوں اب رسمی گفتگو کی حد تک بات کرنے لگے تھے اشر باہر نکلا تو فاتح کرسی پر بیٹھا اور ٹانگ پر ٹانگ جمعاتے ہوئے افسوس سے سر ہلایا وہ کبھی نہیں راضی ہوگا اشر کو منانے کے ہزاروں طریقے آتے ہیں وہ پر سکون تھی کانفرنس روم میں ان کے علاوہ بیٹھے ورکرز کی دونوں ٹولیاں زور و شور سے اپنی بحث میں لگی ہوئی تھی اور اتنا شور تھا کہ اگلی بات کہنے کے لئے فاتح کو آگے جھکنا پڑ دا وہ دونوں اب گول میں اس کے ساتھ کرسیوں کا روخ آمنے سامنے کیے بیٹھے تھے اشر اچھا آدمی ہے گوھر سے تالیہ کے چہرے کو بھی دیکھا وہ مسکرائی اور آگے کو جھک کر آہستہ سے بولی وہ صرف پیسہ بنانے میں اچھا ہے اور وہ اس وقت یہاں اس لئے ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے اور مجھے کیمپین کے لئے اس سے پیسے لینے پڑے تھے جیسے اب بلخیر سے لیے تھے آپ کی نیلامی بولتے بولتے وہ اقدم رکی جیسے کیا شور کے باعث فاتح نے بھی چہرہ آگے کو جھکا کے پوچھا وہ گڑ بڑا آگئی میں کہہ رہی تھی کہ حاکمی مان جائے تو ہم ڈیبیٹ کی تیاری کرتے ہیں وہ کبھی نہیں مانے گا تالیہ کے ابرو بھنجے آپ کو کیسے معلوم وان فاتح مسکرائے اور ایک کونی میز پر رکھے مزید آکے جھکا تاشا میں چیرمن بننے جا رہا ہوں کیونکہ میں اپنی ہر پارٹی کے بندے کو چانتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ سیاسی پارٹیوں میں چیزیں کس طرح کی جاتی ہیں کارکن سمجھتے ہیں پہلے تالیہ اور پھر باہر گئے ایشر کی طرح مبھم سا اشارہ کیا کہ وہ ہر چیز سمجھتے ہیں مگر کارکن کارکن ہوتا ہے اور لیڈر لیڈر ہوتا ہے ٹاپ پر بیٹے انسان کو ناپسندیدہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں وہ اپنی پارٹی کے لئے باپ کی طرح ہوتا ہے اور بعض زفہ ہمارے گریٹر گوڈ کے لئے ہمارے باپ دادا بھی ناپسندیدہ انتخابات کا چناؤ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اوپر بیٹے انسان کو نیچے کھڑا ہر انسان صاف نظر آ رہا ہوتا ہے حاکمی پبلک میں جتنے اسٹرنٹ کر لے میں اس کو جانتا ہوں وہ کبھی میرے ساتھ اسٹیج پر کھڑا نہیں ہوگا دروازہ کھلا تو وہ چونکی اشر اندر آ رہا تھا چہرے پر مایوسی تھی میں نے بہت اسرار کیا ان کا کمپین مینجر بھی راضی ہو گیا تھا مگر جب اس نے حاکمی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا تالیہ نے بے اکتے آفاتے کو دیکھا وہ اب ٹیک لگا کے بیٹھا انگلی گال تلے رکھے مسکرا رہا تھا چہرے پر ٹول یو والے تاثرات تھے تالیہ نے خفگی سے بھمیں بھیچیں آخر کیوں یہ ان کے اپنے لئے بھی اتنا بڑا پبلک سٹی سٹنٹ بن سکتا تھا ساری رات سوچنے کے بعد آیا آئیڈیا یوں رد ہو جائے گا اس نے سوچا بھی نہ تھا کیونکہ وہ مجھ سے قد میں پانچ انچ چھوٹا ہے وہ ایک فریم میں میرے ساتھ کبھی بھی نہیں کھڑا ہونا چاہے گا کیونکہ اسے بچپن سے اپنے قد کا احساس کم تری ہے آپ انہیں بچپن سے جانتے ہیں کیا وہ خفاتی میں اسے جتنا جانتا ہوں وہ کافی ہے اس نے مسکرا کے اگروں اٹھایا تو وہ برا مو بنا کے چپ ہو گئی اشر خاموشی سے بارے بارے ان دونوں کے تاثرات دیکھ رہا تھا مگر تمہارا آئیڈیا اچھا تھا تاشا فاتح نے سراتے ہوئے میز پر رکھا اخبار اٹھایا مجھے ایک ڈیپیٹ کرنی چاہیے تاکہ عوام دیکھ سکے یہ بہتر لیڈر کون ہے لیکن یہ حاکمی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے اخبار کا صفحہ کھول کر اس پر چپی بڑی سی تصویر تالیہ کے سامنے کی عوام کو مجھے اس عورت کے سامنے بولتے دیکھنا چاہیے جس کے ساتھ بارے ان نیشنل کے چیئرمنٹ کا مقابلہ اگلے سال الیکشن میں ہوگا تالیہ کے نظریں اخبار کے صفحہ پر پھس لیں وہاں سوفیہ ریمان کی بڑی سی تصویر چھپی تھی اس کے عبرو بے یقینی سے اٹھے سوفیہ ریمان کا اس الیکشن سے کوئی تعلق نہیں وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوگی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے ان مسئلوں کو ہینڈل کرنے کے لیے ہی میں نے ایک کیمپین منیجر ہائر کی ہے تالیہ کی طرف اشارہ کیا اور اخبار میس پر ڈال کر اٹھا مجھے سوفیہ ریمان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنی ہے اگر یہ ڈیبیٹ اچھی چلی گئی تو ہم الیکشن جیت جائیں گے تمہیں جو بھی کرنا پڑے تم کرو مگر مجھے یہ ڈیبیٹ چاہئے بہت سکم سنا کے دروازے کی طرف بڑھ گیا اور وہ حکا بکا بیٹھی تھی تھوڑی دیر بعد اشر کھنکارا تو وہ گمسم سی سے دیکھنے لگی اب ہم کیا کریں تالیہ وہ فکر مند لگ رہا تھا وہ ایک دفعہ پھر سے ہم ہو گئے تھے کچھ تو کرنا پڑے گا اگر یہ ڈیبیٹ نہ ہوئی تو ہمیں الیکشن کسی اور وجہ سے بھی ہار گئے تو سارا ملبہ کیمپین مینجر پر گرے گا اس نے تلخی سے کہتے ہوئے اخبار اٹھا لی آبنگا جیب باتیں کرتے ہیں وہ ملکی وزیراعظم ہے وہ کبھی نہیں مانے گی وہ لیڈر ہیں اور ہم کارکن ہمارا کام ہے ان کی بات ماننا اور صوفیہ کو منانا وہ فکر مندی سے اخبار کے صفحے میں نظریں دوڑا رہی تھی ایک امیر اور طاقتور عورت کو کیسے منایا جا سکتا ہے تالیہ نے نظریں اٹھا کے سنجیدگی سے اسے دیکھا اسے کون کر کے اشنے درودہ دیکھا دوسرے لوگ ہنوز اپنے کاموں میں لگے تھے شوری سی طرح پھیلا تھا اس نے پیہوں والی کرسی آگے کی اور تالیہ کی طرف جھکا اور ہم اس کو کون کیسے کریں گے وہ چمبے سے بولا اس کی کمزوری ڈھون کے اہاں اسے بلیک میلنگ کہتے ہیں کون گیمہ الگ چیز ہوتی ہے اس میں ہمیں ٹارگٹ کے ساتھ کونفیڈنس گیم کھیلنے ہوتی ہے ہمارا ٹارگٹ کس چیز پر سب سے زیادہ پورا اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے کس پہلو سے اسے نقصان کی فکر نہیں ہوتی ہم اس طرف سے اس کو کوئی ایسی آفر دے سکتے ہیں جس کو وہ ٹھکرا نہ سکے مجھے سوچنے دے وہ الجی الجی سے سفات پلڑتی کہہ رہی تھی فاتح نے ایک دم ہر چیز مشکل بنا دی تھی اگر وہ یہ کام نہ کر سکی تو اس کی ساری محنت ساری ریاضت رائے گاں چلی جائے گی آرٹ گیلری کا مربنی فرش اس دو پہر تھنڈا پڑا تھا دور تک پھیلی دیواروں پر جا بجا پینٹنگز آویزہ تھی اور لوگ ٹہلتے وہ ان کا جائزہ لے رہے تھے بڑے سے ہال میں مقدس سے خاموشی چھائی تھی ایک قدامت پینٹنگ کے سامنے اسرہ محمود کھڑی گردن اٹھائے غور سے اسے دیکھ رہی تھی جب اسے قریب آتے قدم محسوس ہوئے وہ مڑی نہیں بس پینٹنگ پر نگاہیں مرکوس کیے بولی میرے لائک کو خدمت چھے تالیا لیجرہ تنزیہ اور خوش تھا جواب نہ آیا تو وہ پلٹی سفید لمبے فروک اور پھول در مفلر والی تالیا قریب پہنچ چکی تھی اور اس کا ساز پھولا ہوا تھا گویا بھاگ بھاگ کے آئی ہو فون پر بتانے والی بات نہیں تھی اور وقت کم ہے ہمیں آپ کی مدد چاہیے وہ چھوٹتے ہی کہنے رگی اسرہ کھلے دل سے مسکرہ دی اپنے شوہر کو وزیراعظم بنانے کے لیے میں سب کرنے کو تیار ہوں اسکرٹ بلاوس کے اوپر سر پر سٹول اڑے وہ سینے پر بازل لپیٹے کھڑی کسی ملکہ کی مانے لگتی تھی شہزادی تاشا کو آریا نہ یاد آئی ظالم ملکہ نے اسے کیوں مروایا کیا وجہ تھی آخر آپ کو ایک کام کرنا ہوگا کہتے کہتے تالیہ نے اس کے کندے کے پیچھے دیوار پر آویزہ پرنٹنگ کو دیکھا پھر آنکھوں کی پتلیاں سیکوڑی کیا آپ اس کو خریدنے چاہ رہی ہیں اب اس ملک میں رہنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو کام بھی کرنا ہوگا اس لیے آج یہاں آئی ہوں تاکہ کچھ شہپارے خرید سکوں میری گیلری ابھی تک بند پڑی ہے اس کو دوبارہ سے چالو کرنا ہے کیمپین مینجر کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے ٹون تنزیہ ہو گئی آپ کے فیصلے سے یاد آیا تالیہ نے ماتے کو چھوا آریانا والا معاملہ باتہ دھوری چھوڑی تو اسرہ نے تھوک نکلا کون سا معاملہ تالیہ نے دائیں بہن دیکھا پھر اس کے قریب ہوئی اگلے سال چونکہ ہم نے سوفیر ایمان کے خلاف الیکشن لڑنا ہے اس لیے میں نے سوچا بھی ای سے اس کے آریانا کے قطر میں ملوث ہونے کے ثبوت ڈھونڈنے چاہیں گے وہ رازداری سے بتا رہی تھی اور اسرہ کیا ساب تن رہے تھے ویری گوڈ کچھ ملا ایک دو سینٹیلیجنس ایز انسی میں اس کی ڈیوٹی لگائی تھی اور گیس کرنیس نے کیا بتایا اسرہ کی سینے پر لپٹے بازوں نے ایک دوسرے کو سختی سے بھیج لیا بہت زب سے وہ چہرے پر تاجب سجا کے بولی کیا تالیہ اس کے آنکھوں پر جھانکتے ہوئے رازداری سے بولی سوفیہ رحمان نے آریانا کو نہیں مروایا اسرہ کی ماتھے پر بل پڑے چہرہ گلاوی پڑنے لگا ناممکن اگر وہ نہیں ہے تو پھر کون ہے وہ برہموئی کوئی نہیں ہے کیونکہ میرے دوست نے بہت وسوق سے بتایا ہے کہ آریانا زندہ ہے اسرہ کے بازور ڈھیلے سے ہو کر پہلوں میں جا گرے لب شوق سے کھل گئے کیا وہ ششدہ رہ گئی بگر فاتح نے خود اس کو دفنایا تھا وہ تیزی سے بولی وان فاتح نے جو لاش دیکھی تھی وہ مسخ شدہ تھی بچی کا چہرہ واضح نہ تھا میرے دوست کا کہنا ہے کہ اگواکاروں کا آریانا کی پیچھے بھیجنے کے بارے میں پہلے سے کسی تیسے فریق کو معلوم ہو گیا تھا ان اگواکاروں کا خائم میں گر کے مر جانا اور آریانا کی مسخ شدہ لاش کا ملنا اتفاق نہیں تھا ایک ایجنسی کی خفیہ تفتیشی ریپورٹ میں یہ معلوم ہوا ہے کہ کوئی تیسرا فریق اگواکاروں کو مار کے بچی کو وہاں سے لے گیا تھا اور وہ لاش آریانا کی نہیں تھی آریانا اب بھی زندہ ہے اور اس کے اگواکاروں کو کس نے بھیجا تھا یہ سب اس ریپورٹ میں لکھا تھا مگر صوفیہ ریمان نے ریپورٹ ری ڈیکٹ کر کے دبا دی ہی تھی وہ اس کو اگلے الیکشن کے وقت وان فاتح کے خلاف استعمال کرنا چاہے گی اسرہ کی رنگت زرد پڑھنے لگی اس کے ہاتھوں میں پسینہ آنے لگا وہ اگلے الیکشن میں بتائے گی کہ وان فاتح کی بیوی نے ایک قاتلہ ہے یا اللہ آپ ماں ہیں اس لئے آپ کو بتا رہی ہوں فاتح صاحب کو ابھی مت بتائیے گا اگر یہ بات غلط نکلی تو ان کا دل بری طرح ٹوٹے گا وہ بہت ہمدردی سے بتا رہی تھی ہاں ٹھیک ہے اس نے جھر جھر لی وہ ریپورٹ وہ کس کے پاس ہے وہ ریڈیکٹڈ ہے اور ایسی ریپورٹس کو نکلوانے کے لیے ہائی انٹیلیجنس کلیرنس چاہیے ہوتی ہے میں کوشش کر رہی ہوں کہ وہ نکل آیا خیر ابھی میں کسی اور کام کے لیے آئی تھی اسرہ کا ذہن بلکم آوف ہو چکا تھا بدکت اس نے تمام خیالات کو ذہن سے جھڑکا تم نے مجھے کنفیوز کر دیا ہے پتہ نہیں ہماری بیٹی کہاں ہوگی خیر کام بتاؤ اسرہ محمود کچھ دیر پہلے والی گردن کڑا کر کھڑی عورت نہیں لگ رہی تھی اس کے کندے ڈھلک چکے تھے اور وہ اندر تک ہل گئی تھی آپ کے پاس ایک چینی ملکہ کی انٹیک ہیر پن تھی نا ہاں وہ میری پرائیویٹ کلیکشن میں ہے کیوں اس نے اولوش کا تالیہ کو دیکھا تھا تھوڑی دیر بعد کار میں بیٹھتے ہوئے تالیہ فون پر کہہ رہی تھی جانتی ہو میری سپر پاور کیا ہے داتن کہانیاں گھڑنا میں نے ابھی ایک کہانی اسرہ کو سنائی جس کے بعد وہ اس خوف میں چلی جائے گی کہ کوئی اس کا راز جانتا ہے اور آریانہ کا بھوت کسی تلوہ کی طرح اس کے سر پر لٹک رہا ہے جانتی ہو اس کے بعد وہ کیا کرے گی وہ اپنا جرم کور اپ کرنے کی کوشش کرے گی وہ اپنے قدموں کے نشانات کو مٹانے کے لیے واپس اسی راستے پجائے گی جس کے ذریعے اس نے یہ جرم کروایا تھا داتن سمجھ گئی تھی اور اس طرح ہم اس کو پکڑیں گے میں نے کہا تھا نا ہم انویسٹیگیٹرز نہیں ہیں داتن ہم اس کیمرز ہیں مسکران کے فون رکھا اور کار اسٹارٹ کرنے لگی وہ بیک وقت دو ملکاؤں کے ساتھ کون گیم کھیل رہی تھی اور کھیل دچسپ ہونے کے ساتھ خطرناک بھی ہوتا جا رہا تھا فون رکھا ہی تھا کہ گھنٹی با جھوٹی نامعلوم نمبر ہونے کے باوجود اس نے کال اٹھا لی دوسری طرح سے مدہ سن کے وہ مسکرائے شور پروسیکیوٹر صاحب مجھ سے ملنے کسی بھی وقت آ سکتے ہیں مگر پلیز مجھے تھوڑا وقت دیں پرسوئی ریکشن ہے تو کیا ہم اس کے بعد کی ملکات رکھ لیں شور تھانکس اگلے ہفتے آپ کسی بھی دن آ جائیں ویسے آپ کون ہیں اوہ اچھا ان کے انویسٹیگیٹر ویسے انہوں نے کیوں ملنا ہے مجھے چلیں ٹھیک ہے میں ملکات میں ان سے خود معلوم کر لوں گی اوکے بائی فون رکھا اور مسکرائے کار کا رکھ دوسری طرح موڑ دیا پروسیکیوٹر سے ملنے کے لیے اسے صرف ایک ہتیار چاہیے تھا کچھ دیر بعد وہ ایک بک شاپ میں کھڑی سیلس مین سے کہہ رہی تھی مجھے بنگارہ ملائے ہو خریدنی ہے وہ ایک نو تعمیر میوزیم تھا جس کی عمارت کی مرکزی دوازے پر کٹاوار ریبن اور پھولوں کی پتیاں گریں تھی تھوڑی دیر پہلے اس کا افتتہ کیا گیا تھا اور اب موزیس مہمانانے گرامی اندر ہال میں بچھی کرسیوں پر بیٹھے تھے ہال کی چھت بیسیوں فٹ ہونچی تھی اور جل ملاتے فانوسوں سے سجی تھی ایک طرف دور دور تک نئے نکوشوکیس میں مکیر شہپارے دکھائی دے رہے تھے دوسری طرف مہمانوں کی کرسیوں کے بیس پچیس کتاریں بچھی تھی سامنے سٹیج تھا جہاں ڈائس کے پیچھے سوفیہ رحمان کھڑی مسکراتے و تقریری انداز میں کہہ رہی تھی مجھے بہت خوش ہوئی کہ آج میسس عزت نے اپنی میوزیم کا افتتہ میرے ہاتھوں سے کروایا سوفیہ نے سٹیج پر کرسی پر بیٹھی بوائی کٹ بالوں اور مینی سکٹ میں ملبوس اسمارٹ سے خاتون کی طرف اشارہ کیا جس نے مسکرات کر سر کو تازیمی خم دیا اس کے چھوٹے بالوں میں سجی ہیروں سے مزین ہیر پن دور سے چمک رہی تھی عزت میرے والد کی پرانی کارکن بھی رہی ہے اور فین بھی سوفیہ کا مسکراتا چہرہ دمک رہا تھا سر پر سفید اسکاف پہنے وہ جامنی رنگ کے باجو کا رنگ میں ملبوس تھی اور اس کی انگلیوں میں انگوٹیاں جگر جگر چمک رہی تھی مجھے خوشی ہے کہ عزت نے اپنی میوزیم کے سب سے نمائی مقام پر میرے والد اور اپنی اس تحصیر کو جگہ دی ہے جو غالباً بیس سال پہلے اتاری گئی تھی بیس سال گردن موڑ کے چھوٹے بالوں اور ایتلیٹک جسامت والی عزت سے پوچھا اٹھارہ سال اس نے تحصیح کی تو سفیہ رحمان سامین کی طرف موڑیہ مسکرات کے تحصیح کی اٹھارہ برس پہلے باپا کو جب ٹینیجر عزت کالج فنکشن میں ملی تھی تب یہ تحصیح اتاری گئی تھی وہ تحصیح قدامت پورٹریٹ کی صورت اسٹیج کی پوش پر رکھی گئی تھی یہاں سے تمام مہمان گرامی اس کو بہت خوبی دیکھ سکتے تھے ایک نوجوان لڑکی ایک سیاستدان سے اسکول کے اسٹیج پر انعام وصول کر رہی تھی آٹھ کے موضوع پر اتنی لمبی تقریر سن کر آپ سک گئے ہوں گے اس لئے اب میں اپنا بھاشن بند کرتی ہوں اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو پلیز پوچھئے وہ بہت شگفتگی سے کہہ رہی تھی مسکراتی آن کے سامنے دور دور تک بیٹھے مہمانوں پر جمعی تھی چند لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے نیچے مائک لئے کھڑا ورک کر مہمانوں کی کتاروں کے اندر جانے لگا تاکہ سوال پوچھنے والے کو مائک تھما سکے البتہ جانے سے پہلے اس نے ایک نظر اسٹیج پر بیٹھی اپنی مالکن پر ڈالی عزت نامی اس آرٹ کلیکٹر نے پلکوں کو چھپک کر اسے اشارہ کیا تو وہ درمیانی راستے پر چلتا پچھلی نشستوں تک چلا آیا اور ایک شخص کو مائک تھمایا اس سیاہ پینٹ پر گریڈ ڈریسٹ شٹ پہنے آستین کونیوں تک موڑے ہوئے تھا بال ماتے پر سامنے کو گر رہے تھے اور آنکھیں مسکرا رہی تھی مائک تھام کے وہ کرسی سے اٹھا دراز کا صاف رنگت کا وجی صورت مرد اسٹیج پر کھڑی صوفیہ رحمان نے پتلیاں سی کوڑ کر اس پر فوکس کرنا چاہا جانا پہچانا چہرہ ایک ملے شہری ہونے کے ناتے میرے چار سوال ہیں ملکہ سوری وزیراعظم صاحبہ اگر اجازت ہو تو پوچھ لوں یانگ امیت برحمت عزت امام دائس پر ہتیلیاں رکھا کھڑی صوفیہ کا سانس رک گیا شکل دور سے پہچاننے میں اگر دس سیکنڈ لگے تو آواز پہچاننے میں لمحہ بھی نہ لگا لوگ ایک دم گردنے موڑ موڑ کر دیکھنے لگے وان فاتح بھی کہہ کر رکھا نہیں کرسیوں کی گتاروں کے دمیانی راستے پر آگے بڑھنے لگا مائیک لوگوں سے لگا رکھا تھا آہا وان فاتح آئے ہیں صوفیہ برپور طریقے سے مسکرائے اور گردن موڑ کے ایک سلکتی نظر عزت پر ڈالی جو سپاٹ سا مسکرار رہی تھی بالوں کی ہیر پن کی چمک بڑھ گی تھی اس کو تو وہ بعد میں دیکھ لے گی آخری گتار میں بیٹی اسرا نے اپنے ساتھ موجود تالیہ کے قریب سرگوشی کی تمہیں یقین ہے یہ طریقہ کام کر جائے گا یہ طریقہ کام کر چکا ہے مسیس اسرا صوفیہ ریمان ایک ڈوبتا ٹائٹینک ہے اور پھر عزت آپ کی دوست ہے اسے صوفیہ کے علم میں لائے بغیر ہمیں فنکشن پر بلانا اور فاتح آپ کو بولنے کا موقع دینا اتنا مہنگا سعودہ نہیں لگا ہوگا وان فاتح اگلے وزیراعظم ہے مہنگا تو یہ مجھے پڑا ہے وہ ہیرپن جو میں نے اسے جبرن گفٹ کی ہے وہ بہت قیمتی تھی اسرا تلخی سے کہہ رہی تھی لیکن خیر میں فاتح کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں تالیہ نے نگاہوں کا رخ موڑ کر اسے دیکھا واقعی فاتح کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں آریانا کا قتل بھی جی یانگ امد برحمد فاتح بن رامزل آیا ہے ادھر وہ وزیراعظم کی بات کا جواب دیتا چلتا وہ سامنے آکھڑا ہوا لوگ حیرت اور جور سے گردنیں مور مور کے سے دیکھ رہے تھے دبی دبی سرگوشیاں شروع ہو چکی تھی بہت معذرت کے میں دیر سے پہنچا مگر سچ شکر کہ میں نے سوالات کا وقفہ مس نہیں کیا مجھے بطور شہریہ آپ سے چار سوال پوچھنے ہیں پوچھئے نا وہ بظاہر مسکرا کے دلچسپی سے سے دیکھتے ہوئے بولی حالانکہ اصولاً اس وقت آپ کو اپنی کیمپین میں مصروف ہونا چاہیے میرا بھی یہی خیال ہے مگر میری آٹھ لور بیوی ایسی تقریبات نہیں چھوڑتی کتار میں کیمرے لیے موجود میڈیا کے نمائندے اب دھڑا دھڑ رخ موڑے وان فاتح اور دور بیٹھی اسرہ کی تصاویر بنا رہے تھے یانگ امد برحمت وہ کھنکار کے مائک لبوں کے قریب کیے پوچھنے لگا مسکراتی نظریں سٹیج پر کھڑی صوفیہ پر جمی تھی جس کے اتمنان اور مسکراہت میں کوئی فرق نہ آیا تھا میرا آپ سے پہلا سوال آپ کیسی ہیں ہال میں دبا دبا سا کہکا گونجا کوئی سر جھکا کے ہنسا کسی نے لوگوں پر ہاتھ رکھ لیا وہ خود بھی مسکراہ رہا تھا صوفیہ نرڈائیس کے مائک پر جھکا چہرہ جھکایا ایسے کی چمکتی آنکھیں فاتح پر مرکوسی اللہ کا بہت بہت شکر ہے میں اچھی ہوں آپ کیسے ہیں اوہ تو آپ چاہتی ہیں کہ ہر وہ سوال جو میں آپ سے پوچھوں وہ آپ آخر میں میری طرف اٹھا دیں ارسو کہ مجھے منظور ہے میں بھی ٹھیک ہوں لوگ پھر سے ہسے تھے وہاں آرٹ اور بزنس کمیونٹی کے محضب لوگ بیٹھے تھے اور انہیں یہ گفتگو محضوظ کر رہی تھی ایسے میں عزت اپنی جگہ سے اٹھی اور مائک پر وان فاتح کو اوپر آنے کی دعوت دی صوفیہ نے بھی تائیدی انداز میں سر کو خم دیا وہ وان فاتح بن رامزل تھا اس اسٹیج سے کم کسی جگہ پر نہیں کھڑا کیا جا سکتا تھا بے شک یہ آرٹ کی محفل ہے لیکن میں سیاسی آدمی ہوں مجھے آرٹ کا کچھ علم نہیں اس لئے میرا دوسرا سوال وہ اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مائک سے بولا کیا آپ نے الیکشن کے وقت اپنی تمام پروپرٹی سے حوام کو آگا کیا تھا ملیشیا میں دو فیکٹریوں اور دو گھروں کے علاوہ باقی دنیا میں آپ کی کوئی دوسری پروپرٹی کوئی آف شور ملکیت ہے جس سے ہم نواقف ہیں وہ اسٹیج پر اسے چند فٹ کے فاصلے پر آ کھڑا ہوا یوں کہ دونوں کا روخ حاضرین کے سامنے تھا اڑا اس پہ کونی جماعہ ذرا مڑ کے اسے دیکھ رہی تھی اور فاتح مائک پکڑے کھڑا حاضرین اور صوفیہ دونوں کو باری باری دیکھ کر پوچھ رہا تھا نہیں فاتح صاحب میں بہت ذمہ داری سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ میری جو جائداد ہیں وہ ملیشیا میں ہیں میرا جینا میرا مرنہ سب ملیشیا میں ہیں میں نے کبھی مل سے باہر کوئی جائداد نہیں بنائی وہ اعتماد سے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی پھر رکھ کے پوچھا اور آپ نے میری تو وہی جائداد ہے جو الیکشن کے وقت میں نے بتا رکھی ہے میرے پاس مزید کچھ نہیں ہے کندے اچکائے مگر آپ بلکہ شیور ہیں کہ آپ کی دوسری کوئی جائداد نہیں ہے کیا یہ تیسر سوال ہے وہ محضوظ انداز میں بولی تو لوگ ہس پڑے نہیں یہ سوال نمبر دو کا دوسرا پارٹ ہے گوڈ میں بلکہ شیور ہوں کوئی تنبیہ تھی جو صوفیہ رحمان کو اندر سے بے چین کر گئی مگر اس کی مسکرات لمحے بھر کو بھی چہرے سے جدا نہیں ہوئی تیسر سوال آپ کے خیر میں لوگوں کا ووٹ ڈالنا کیوں ضروری ہے کیونکہ ہر شخص سوچتا ہے کہ آپ ایک میرے ووٹ سے کیا ہوگا آپ ووٹ اس کو کیسے اس کے بارے میں سمجھانا چاہیں گی میں اس بات کے خلاف ہوں کہ ایک ووٹ سے کچھ نہیں ہوتا بہت کچھ ہوتا ہے وہ چہرہ حاضرین کی طرح موڑے مدبرانہ انداز میں کہنے لگی آپ میں سے ہر شخص کا ووٹ اہم ہے کیونکہ کترہ کترہ مل کر سمندر بنتا ہے اگر ہر شخص گھر بیٹھ جائے اور سوچے کہ اس کا ووٹ بے مائنے ہے تو تبدیلی کیسے آئے گی اور اگر ہر شخص ووٹ ڈالنے نکل آئے تو معاشرہ بدل سکتا ہے سب کے ووٹ مل کر ایک بڑی طاقت بن سکتے ہیں آپ ایسے نا امید ووٹرز کو کیسے سمجھائیں گے چہرہ موڑ کے تن سے فاتح کی طرح دیکھا وہ جو دوسرے مہمانوں کے سوٹ ٹائی کے برق سادہ ہلیے میں وہاں کھڑاتا اس سوال پر اسی سادگی سے کندے اچھکائے مجھے توقع تھی کہ آپ یہی کترہ کترہ سمندر والا جواب دیں گی کیونکہ آپ وزیراعظم صاحبہ لوگوں کو انسانوں کے بجائے ووٹرز کے طور پر دیکھتی ہیں کیا بطور ہم ایک لیڈر ہم لوگوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے اس لیے کہتے ہیں تاکہ وہ بھاری ایک سریعہ سے اپنی پارٹی کو جتوائیں کیا یہ ووٹرز انسان نہیں دماغ نہیں دل نہیں صرف نمبرز ہیں سوری میم مگر میں ایسے نہیں سوچتا وہ افسوس سے کہنے لگا تو ہال میں سناٹا چھا گیا شگفتگی سے شروع ہوئی گفتگو تناؤ والے محول میں ڈھلنے لگی خود صوفیہ بھی چونکے سے دیکھنے لگی وہ مائک پکڑے مجمع کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا بعض دفعہ آپ کے ووٹ سے واقعی الیکشن کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے ووٹ سے امیدواروں کے جیتنے یا ہالنے کے فیصلے نہیں ہوتے لیکن پھر بھی آپ کو ووٹ ڈالنا چاہیے اس لیے نہیں تاکہ سب کے ووٹ مل کر کسی کو جتوا دیں یا کسی کو ہرا دیں بلکہ اس لیے کہ ہر انسان یونیک ہوتا ہے ہر انسان اہم ہوتا ہے اللہ نے آپ سب کو الگ دماغ الگ دل اور الگ سوچ دی ہے آپ کو اپنی رائے کی عزت کرنا آنا چاہیے آپ کو اس لیے ووٹ دینا چاہیے کیونکہ وہ آپ کی آواز ہے آپ کا احتجاج ہے آپ ایک ہیں اکیلے ہیں تو بھی ووٹ دیں تاکہ آپ کی اپنی نظروں میں اپنی رائے محتبر ہو جائے آپ کی سوچ کی عزت ہو بھلے آپ کا پسندیدہ امیدوارد نہ جیتے آپ کو اپنے حصے کی آواز اٹھانی ہے آپ اپنے ووٹ کے لیے جواب دے ہیں چاہے قطرہ قطرہ مل کر قضم نہ بھی بنے چاہے تبدیلی اور انقلاب نہ بھی آئے مگر آپ کو اپنی آواز کو سستی یا نا امیدے سے دبانا نہیں چاہیے وہ خاموش ہوا تو ہال میں تالیاں گوجنے لگی ڈائس کی پیچھے کھڑی صوفیہ ہنوز مسکراتی رہی فاتح نے پھر سے گردن موڑ کے اسے دیکھا میرا آخری سوال آپ کی پارٹی کے بہت سے سیاستدانوں کے اوپر کرپشن کے سنگین الزامات ہیں کیا آپ اگلے الیکشن میں پھر سے انہی غدار دامن والے سیاستدانوں کو ٹکٹ دیں گی اور اگر دیں گی تو کیوں اس سوال کے بھی دو حصے ہیں وہ مسکرات کے مائک پر جھپ کر بولی اس لیے اول تو میرے آس پاس کوئی مجرم کوئی کرپٹ سیاستدان ہے ہی نہیں لیکن میرے وہ چند ساتھی جن پر پچھلی حکومتوں میں سیاسی انہات کے باعث کیسز بنے تھے ان کی پارٹی کے لیے خدمات ہیں اور وہ الیکٹیبل ہیں آپ کے لیے وہ کرپٹ ہیں میرے لیے وہ میرے پرانے کارکن ہیں میں ان کو کسی قیمت پر پارٹی سے الگ نہیں کروں گی کیونکہ میں فرشتے ڈھونڈ کے نہیں لاسکتی سیاست میں شریف اور نیک نام لوگ اس لیے آنا پسند نہیں کرتے کیونکہ یہاں اتنا کیچڑ اچھالا جاتا ہے کہ لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں مگر میں چونکے خود اماندار ہوں اس لیے میں یہ گارنٹی دے سکتی ہوں کہ اگر اوپر بیٹھا شخص اماندار ہو تو وہ اپنے سکت قوانین سے نیچے موجود لوگوں کو فرشتے بننے پر مجبور کر سکتا ہے پھر گردن موڑ کی استعزائیہ نظروں سے فاتح کو دیکھا اور آپ وان فاتح آپ سو کال کرپ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں گے اگر میں سو کال کرپ لوگوں کو شامل کرنے لگوں تو مجھ سے بڑا منافق کوئی نہیں ہوگا یانگ امت برحمت وہ بڑے اعتماد سے بولا میں اگر بارے سے نیشنل کا چیئرمنٹ بنا تو میں اپنے لوگوں سے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی کرپ شورت رکھنے والے سیاستدان کو اپنے ساتھ شامل نہیں کروں گا میں اس بات کو نہیں مانتا کہ صرف اوپر بیٹھے شخص کا اماندار ہونا کافی ہے نہیں مہم گو کہ یہ درست ہے کہ سکت قوانین ہر کسی کو فرشتہ بننے پر مجبور کر دیتے ہیں نیکن یہ قوانین ممبرز پارلیمنٹ کو بنانے ہوتے ہیں لیڈرز جب داگتار دامن والوں کو ساتھ ملاتے ہیں اور اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ وہ اس کرپ ٹولے کو بدل دیں گے تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر کرپ آدمی جو ان کے ساتھ شامل ہو رہا ہے وہ اس الہاق کی ایک روز قیمت مانگے گا اور اگر آپ ان کے عمال سے صرف نظر کر رہے ہیں تو کیا گیرنٹی ہے کہ آپ آگے بھی ان کی بدکاریوں کو نظر انداز نہیں کریں گے سکت قوانین سارے ملک کو تندرست کر سکتے ہیں لیکن بیمار دل والے سکت قوانین نہیں بنا سکتے آپ کی ٹیم کو معروفاً اماندار ہونا چاہیے اور میں اس لئے کبھی کسی معروفاً کرپ آدمی کو اپنے ساتھ شامل نہیں کروں گا مجھے آپ سے مزید کچھ نہیں پوچھنا یانگ امد برحمت ہال تالیوں سے گنج رہا تھا وہ شخص بے نیازی سے مائک کسی اور ورکر کو پکڑا تھا اب سیڑیاں ہوتا رہا تھا کیمروں کے فلیش چمک رہے تھے تیز روشنیاں اس ایک آدمی کا یہ ہاتھ کی ہوئے تھی اور ایسے میں ڈائس پر کھڑی سوفی رحمان کو احساس ہوا تھا کہ وہ دونوں بیک وقت ایک کیمرے کے فریم میں کھڑے ہو کر ایک ہی طرح کے سوالات کے جوابات دے چکے تھے اور یقیناً لوگ اب جوابات کا معازنہ کر رہے ہوں گے اور ایسا صرف ایک موقع پر ہوتا ہے سیاسی ڈیبیٹ میں وہ یہاں اس سے جوابات لینے نہیں اپنے الیکشن کی ڈیبیٹ کرنے آیا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی سوفی رحمان نے فاتح رامزل کو پارٹی چینمن بنانے میں اپنا کردار ادا کر دیا تھا وہ صرف حضمیت سے بچنے کے لیے اور اس کو لا جواب کرنے کے لیے سے بولنے کا موقع دے بیٹھی تھی اور فاتح کی ٹیم اس کو بری طرح کون کر کے جا چکی تھی جس وقت تک سوفیہ کو یہ جان لے وہ احساس ہوا محفل ختم ہو چکی تھی اور مہمان ریفریشمنٹ کی طرف بڑھ رہے تھے گرینڈ ڈیبیٹ سے اگلے دن سیاسی سرگرمیوں سے تاتیل کا دن تھا وہ خاموشی سے بڑے دن کے انتظار کا دن تھا وہ آرام کا دن تھا ایڈم بن محمد صبح صوریرے اٹھ کر اپنے باغی چیم آیا تو گھاس پشپنم کے کترے جگمگا رہے تھے مرگی اور چوزے دڑبے میں بند تھے مگر صبح سادے کے ساتھ ہی چون چون شروع کر دیتے تھے وہ جماعی روکتا ان کے دڑبے تک آیا اور ایک ڈبے سے خوراک کی مٹھی بھر کر اندر پھینکی پروں کی پھر بڑا ہٹ اور چون چون کا بند ہو جانا اس بات کا غماز تھا کہ مرگی اور چوزے ناشتے میں لگ چکے تھے پھر وہ سست روئی سے دروازے تک آیا جہاں رول شدہ اخوار گرا تھا نم گھاس کے باعث وہ ذرا گیلا ہو چکا تھا ایڈم نے اس سے اٹھایا اور جماعی روکتے ہوئے اس کی تحہ کھولی پہلے صفحے پر لکھی شہ سرکی جگمگا رہی تھی دی ہانگ کانگ پیپرز اس سے صرف یہ چار لفظ نظر آئے تھے اور اس کا چہرہ چمک اٹھا حیرت خوشی ایکسائٹمنٹ وہ تیزی سے برامدے میں آیا اور جلدی جلدی وہ اسٹوری پڑھنے لگا سائمن فوسٹر کے نام سے تحریک کردہ وہ نیوز اسٹوری جو کہ ایک مایان آس اخبار میں چھپیتی بتا رہی تھی کہ مصدقہ اطلاعات کے مطابق ان دس افراد کے نام کلائیڈ اینڈ لی کے کلائنٹس میں ہیں اور ان میں سر فیرس صوفیہ رحمان تھی ایڈم کا چہرہ کھل اٹھا مسکراہت اتنی گہری ہوئی کہ دان دکھائی دینے لگے صوفیہ رحمان نے کل ہی باباں کے دہل کسی بھی بیلوں نے ملک جاہدہ سے انکار کیا تھا اور اب اس کا جھوٹ پکڑا گیا تھا اس نے یہ معلومات تالیہ کو بروق دی تھی اور تالیہ نے فاتح کو ہنڈ دیا تھا کہ جلد ہی ایسے ان کے شعفات منظر عام پر آئیں گے ایڈم کو نہیں معلوم تھا کہ آج کی اخبار میں چھپ جائیں گے کیونکہ سائمن نے اس دن کے بعد اس سے رابطہ نہیں کیا تھا اور اب وہ اخبار کی زینت بنے تھے وہ خوشی سے جھوم جھوم اٹھا اس نے بلاکر ان کرپت حکمرانوں کو ایکسپوس کر دیا تھا اس نے بلاکر عوام کے سامنے اس نے کس نے ایڈم نے ایک دم جیسے کسی نے اس کے چہرے پر تماشا دے مارا تھا وہ بلکہ ٹھہر گیا اور دوبارہ سے پوری خبر پڑی پہلی دفعہ حیرت اور جوڑ سے پڑی تھی اب دھڑکتے دل اور متلاشی نظروں سے پڑی سائمن فوسٹر کو کلائیڈ این لی کے ایک وسل بلو اور مخبر وکیل نے نام سیگر آس میں رکھنے کی شرط پر یہ اہم ای میلز فرام کی ہیں سائمن فوسٹر کی تحقیق میں مطابق سائمن فوسٹر کی کئی مہینوں کی محنت کے بعد سائمن فوسٹر نے ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی اپنی تفتیشی سنلائیتوں کا لوہ منوال لیا سائمن فوسٹر بہت عرصے سے اس فرم کے پیچھے لگے تھے اور بلاخر یہ راز حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے سائمن فوسٹر کے تحلقہ خیز انکشافات اخبار اس کے ہاتھ سے پھسل گیا وہ ٹکر ٹکر ان الفاظ کو دیکھ رہا تھا وہاں کسی ایڈم بن محمد کا نام نہ تھا کلائیڈ این لی کے وسل بلو اور وکیل اور سائمن فوسٹر کے درمیان سے ایڈم بن محمد کا نام مکن سے بال کی طرح نکال دیا گیا تھا ایک چھوٹے ٹیبلوائیڈ کا صحافی ایڈم بن محمد کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا دس اہم نام اور ان کی ای میلز جس نے بغیر کسی کانٹیک یا ایگریمنٹ کے اس خوش اخلاق گورے صحافی کو دے دی تھی اور اس نے اس معمولی سے ایڈم بن محمد کو درمیان سے وغائب کر دیا تھا وہ اس کی سٹوری چرا کر لے گئے تھے وہ بے یقین سا بیٹھا اور اخبار گیلے گھاس پر گرا بھیگتا جا رہا تھا الیکشن کی صبح بارے سے نیشنل کے ہیڈ آفس کے لیے دھیروں امیدیں فکر اور تناؤں لیے تلو ہوئی تھی آفس کے فلور کے مرکزی لابی کے دائیں ہاتھ بنے آفسز فان فاتح کی حمایتوں کے تھے اور لابی کی دوسری جانے دور تک پھیلے کیمرو میں حاکمی صاحب کا سٹاف کیمپین پہ کام کرنے میں مصروف تھا لابی دونوں ٹیموں کے ترمیان ایک نو مین لینڈ کا کردار ادا کر رہی تھی اور جیسے جیسے الیکشن قریب آتا گیا دونوں اطراف کے جو شیلے ورکرز میں تلق کلامی اور بحث مباحثہ معمول بن گیا تھا اکثر کیفے میں لنچ کے اوقات میں سٹافرز اور کارکرنوں کی زبانی کلامی لڑائیوں کے خبریں ملتی رہی تھی البتہ الیکشن کے دن دونوں اطراف میں اتنا تنہا اور پریشانی تھی کہ آج کوئی لڑائی نہیں ہوئی لابی سنسان پڑی تھی اور دونوں فریقین اپنی اپنی طرف ہالز تک محدود تھے بی ان کی الیکشن کمیٹی کا آفس سوپر والے فلو پرتا جہاں ان کے اینالیسٹ اور سپروائزرز ایک کنٹرول موبائل فون سے ووٹ دے رہے تھے اور سکرینوں کے سامنے بیٹھے نیوٹرل امپائرز کو ہر ووٹ کا اندراج دکھائی دے رہا تھا وہاں سوفوئر ایکسپرز اور انٹرنیٹ سیکیورٹی کنسلٹنٹ بھی موجود تھے جن کا مقصد بی ان کی ویب سائٹ کی مستلسل حفاظت کرنا تھا تک کہ ووٹنگ کا عمل کسی بھی قسم کی ہیکنگ یا مداخلت سے پاک رہے اور ریزلٹ امانداری سے تیار کیا جا سکے واپس بی ان کے مرکزی فلور پر آؤ تو خاموش بڑی لوبی کے دونوں اطراب بنے آفیسز کے دروازے بند تھے وان فاتح کے سٹافرز اور مرکزی رہنما اس وقت کانفرنس ہال میں جمع تھے وہاں گول میں اس کے علاوہ بھی درجنوں کرسیاں آگے پیچھے پڑی تھی کوئی بیٹھا تھا کوئی چل پھر رہا تھا کسی نے کافی اٹھا رکھی تھی کوئی ٹی وی سکرین کی طرح متوجہ تھا گرز اتنا شور اور رشتہ کے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی وہ خود بھی آج اپنی کیمپین کی آدھی آسین واری نیلی شیٹ میں ملبوس تھا اور بال ماتھی پر بکھے رکھے تھے پہلوں پر ہاتھ رکھے کھڑا وہ مسکرا کے کارکنوں سے مہوے گفتگو تھا جو اسے پرسو صوفی رحمان کے ساتھ کی گئی ڈیبیٹ پر مبارک بات دے رہے تھے جیسے کہ توقع کی گئی تھی ڈیبیٹ کی ویڈیو وائرل ہو گئی تھی اور ووٹرز میں بہت پسند کی گئی تھی ان سے بات کرتے ہوئے اس کی مطلعشی نظریں کمرے میں دور رہی تھی اور پھر وہ اسے اس بھیڑ میں نظر آ ہی گئی کونے میں ایک کرسی پر بیٹھی وہ موبائل پر بات کر رہی تھی فاتح سے نظر ملی تو مسکرائی اور وکٹر کی دو انگلیاں بنا کر دکھائیں یہ ایک طرح کی تسلی تھی کہ ہم جیت جائیں گے ورنہ انداز سے وہ سب فکر مند اور بیچین تھے فون پر ایڈم تھا اور دبے الفاظ میں اس کو تسلی دے رہی تھی تمہاری گلتی نہیں ہے ایڈم خود کو کسوروان نہ ٹھہراؤ مجھے الیکشن سے فارغ ہونے تو ہم اس سائمن فوسٹر سے نبٹ لیں گے جو بھی ہے اس خبر نے صوفیہ رحمان کو نقصان اور وان فاتح کو فائدہ پہنچایا ہے اچھا یہ بتاؤ تم نے اپنا ووڈ کاسٹ کیا جی چیتالیا وہ بوجل دل سے بولا میں نے صبح ہی کر دیا تھا فاتح کے لیے نا ظاہر ہے وہ داسی سے مسکرائیا اگر حکومت میں ہوتے تو آج کوئی بھی میری خبر یوں نہ چرا سکتا اور مجھے ان پر پورا اعتماد ہے گوڈ وہ پورے دل سے مسکرائی اور پھر داتن کو فون ملایا چھوٹے ہی بے چینی سے پوچھنے لگی داتن پر دوکہ تم نے ووڈ کاسٹ کیا میں اس وقت مولٹن لاوہ کیک کھال رہی ہوں دیکھو ذرا یہ مزیدار چوکلیٹ جو اندر سے ابل ابل کے باہر نکل رہی ہے اس کا ذائقہ بات مت بدلو یہ بتاؤ ووڈ کاسٹ کیا جی نہیں نا مجھے کرنے کا شوق ہے اس نے ناک سکوڑا تالیہ کے ماتے پر بل پڑے داتن ایک اچھی اور اماندار حکومت کے لیے تمہیں ووڈ کاسٹ کرنا ہوگا ہا 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 وہ ہسی مگر مجھے تو اماندار حکومت نہیں چاہیے میڈم میں تو چور ہوں میں اسی حکومت کے ساتھ خوش ہوں حالات جیسے ہیں میں ویسے ہی حالات چاہتی ہوں ہاں وہ فون رکھنے ہی لگی تھی جب داتن نے پوچھا تم نے خود ووڈ کاسٹ کیا تالیا خیر میں شرط لگا سکتی ہوں تم نے ابھی تک خود بھی ووڈ کاسٹ نہیں کیا یک دم کانفرنس روم کا سارا شور دم توڑ گیا ساری آوازیں بند ہو گئیں وہ اپنی خاموشی میں سنسی بیٹھی رہ گئی تمہیں کیسے پتا آہستہ سے پوچھا کیونکہ میں تمہیں جانتی ہوں تمہیں سارے شور اور ہنگامے سے دور جا کر کچھ دیر سوچو گی ایک سچے اور اماندار ووٹر کی حیثے سے اور جب تمہیں لگے گا کہ وان فاتح تمہارے ووڈ کا حق دار ہے تب تمہیں اس کو ووڈ دو گی اس نے کال کار دی اور فون پرس میں ڈال کر کھڑی ہو گئی اڑگے بیٹھے اور چلتے پھرتے لوگوں کی موہ ہل رہے تھے مگر آواز سنائی نہ دیتی تھی کسی خواب کسی کیفیت میں تالیہ مراد ان کے درمیان سے گزرنے لگی راسے میں فاتح نے اسے روکا وہ مسکرا کے اس سے پوچھ رہا تھا تم نے اپنا ووڈ کاست کیا وہ اس کے قریب رکھی اور مسکرائی پچھے راگے کو جھکائے دھیرے سے بولی تالیہ مراد عام ووٹر نہیں ہے جو آئیڈیلیزم کو شکار ہوتا ہے اور اپنے لیڈر کو فرشتہ اور مخالف کو شیطان سمجھتا ہے تالیہ مراد سیاستدانوں کے ساتھ کام کرنے والی ایک لڑکی ہے جو دونوں امیدواروں کی کمزوریوں خوبیوں سے واقف ہے میں ایک دنیا کو وانفاتح کو ووڈ دینے کے لیے مائل کرتی آئی ہوں کیونکہ وہ میری جواب تھی لیکن میرا اپنا ووڈ بہت قیمتی ہے وہ میری ذمہ داری ہے جس کے لیے میں خود کو جواب دے ہوں مجھے بہت سو سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ نے میرا ووڈ ارن کیا ہے مسکرا کے کہتی وہ آگے بڑھ گئی اور وہ گردن مور کے تاجب سے سے دیکھنے لگا شور اور آوازوں کے دمیان شاید اسے تالیہ کی بات ٹھیک سے سمجھ نہیں آئی تھی آفیس سے نشل فرو پر مال بنا تھا وہ کافی شاپ میں آئی اور اپنی کافی لیے درمیانی میس پجھا بیٹھی اس نے آج بھی فاتح کے لوگوں والی شرٹ نہیں پہنی تھی وہ سفید بلاوز اور سیاہ اسکرٹ کے ساتھ سیاہ مینی کوٹ میں ملبوس بالوں کو جھوڑے میں لپیٹے کسی بھی قسم کی سیاسی چھاپ سے پاک لگ رہی تھی روز چودہ کافی کی مہک سارے میں پھیلی تھی اس نے ایک گھونٹ بھی نہیں بھرا وہ بس کافی گلاس کو دیکھے جا رہی تھی بہت سے مناظر آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے وہ اسرہ کی دوست کی حیث سے اس سے متعارف ہوئی تھی اور اس نے پوچھا تھا کہ تاشا تمہاری زندگی میں کیا اچیومنٹ ہے تم کیا کرتی ہو پھر اس نے تالیہ کو اپنی لائبریری میں چھپ چھپا کر جاتے دیکھا تو دونوں کے درمیان تلخی در آئی تھی پھر فاتح نے اس پر فائل چوری کا الزام لگایا تو یہ تلخی بے بسی بھرے غصے میں بدل گئی مگر قدیم ملاقہ کے جنگل نے اس سب کو بدل دیا تھا وہ مشکلوں کے ساتھ ہی بن گئے وہ اس کا استاد اس کا لیڈر بن گیا وہ آگے چلتا تھا اور وہ راستہ دکھاتا تھا اور وہ پیچھے قدم اٹھاتی تھی اس نے تالیہ مراد کو سچ بولنا سکھایا اس نے تالیہ کو خوف سے ازاد ہونا سکھایا فاتح نے اسے اپنے وعدے نبھانے اور اپنے کال کو پورا کرنے کا ہنرہ سکھایا تھا حاکمین اسے کیا سکھایا تھا وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور آس پاس کی میزوں پر بیٹھے لوگوں کو ایک دم مخاطب کیا کیا آپ لوگوں نے آج بی ان کے لیکشن میں ووٹ ڈالا ہے چند گردے نے اس کی طرح موڑی سنہرے جوڑے والی خوبصورت لڑکی ان سے مخاطب تھی آپ میں سے کتنے لوگ بی ان کے ممبرز ہیں اس نے جواب نہ ملنے پر مزید بلند آواز میں پوچھا تین ہاتھ بلند ہوئے باقی لوگ خاموش رہے کچھ واپس پلٹ گئے مجھے معلوم ہے آپ میں سے بہت سے ممبرز ہیں مگر وہ ووٹ نہیں ڈالنا چاہتے کیونکہ ان کو لگتا ہے سارے سہسدہ نیک سے ہوتے ہیں مجھے بھی یہی لگتا تھا وہ میز کے پیچھے سے نکلی اور بولتے ہوئے قدم اٹھاتی کاؤنٹر تک آئی پھر چہرہ میزوں کے طرف موڑا کسی نے اسے پہچان لیا تھا اور سرگوشی کی یہ وان فاتح کی کیمپین مینجر ہے دیگر لوگ بس کافی پیتے اور سنیکس کھاتے ہوئے اس کو خاموشی سے دیکھنے لگے مگر سارے سیاستدان ایک جیسے نہیں ہوتے جیسے سارے ڈاکٹرز جیسے نہیں ہوتے آپ کو وان فاتح کی بہت سی باتوں پر اعتراض ہوگا میں جانتی ہوں مگر جب آپ کسی سرجن کے پاس آپریشن کے لیے جاتے ہیں تو کیا اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ وہ سرجن اپنی ذاتی زندگی میں کیسا ہے اس کی شادی اس کے بچے کیسے ہیں نہیں پڑتا نا کیونکہ آپ کو سرجن کے پروفیشنل کام سے غرض ہوتی ہے وہ بلند آباز میں مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی ہر شخص ہر کام میں نہیں اچھا ہو سکتا ذاتی تعلقات ان لوگوں سے بنانے چاہیے جو کردار اور آداد کے اچھے ہو مگر کام کے لیے ان لوگوں کی مدد لینی چاہیے جو اپنے پروفیشن میں اچھے ہو وان فاتح اکھڑ ہیں بے نیاز ہیں اور کسی حد تک لا پرواہ بھی ہیں مگر اپنے پروفیشن میں وہ کیرنگ اور لونگ فیملی مین ٹائپ لوگوں سے زیادہ اچھے ہیں سیاستدان کا کام ہوتا ہے قانون بنانا اور عوام کے پیسے کی حفاظت کنا مجھے لگتا ہے وہ یہ دونوں کام کر سکتے ہیں انہوں نے مجھے سچ بولنا سکھایا ہے وادوں پر عمل کرنا سکھایا ہے میں ان کو ووٹ دینے جاری ہوں ابھی بھی پولنگ میں آدھا گھنٹہ باقی ہے آپ بھی ووٹ دیں کیونکہ یہ آپ کے اپنے لیے ہے یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا موبائل نکال رہا اور سکرین کو روشن کرتی آگے بڑھ گئی اسے وہ وقت یاد آیا تھا جب وہ جیا کے چائے کھانے میں کھڑے ہوئے ہو کے لوگوں کو فاتح کی مدد کے لیے بلا رہی تھی آج وہ جدید ملیشیا میں کافی شاپ میں وہی کام کر رہی تھی تو یہ تیہ تھا کہ ان دونوں نے ساتھ رہنا تھا اور ہمیشہ رہنا تھا کوئی چیز کوئی سازش کوئی انسان اب ان کو الگ نہیں کر سکتا تھا مطلوبہ پٹن دبا کے اپنا ووٹ وان فاتح کیلی کاس کر کے وہ ایک دم شانت ہو گئی تھی اس نے برسوں تک اس ملک سے چرایا تھا آج وہ اس ملک کو کچھ دینے جا رہی تھی ایک بہتر ملیشیا کا خواب بلاخر پورا ہونے جا رہا تھا ایک کھری اور اماندار حکومت کی طرف پہلا قدم پولنگ ختم ہونے کے گھنٹے بعد ریزلٹ آنا تھا اور جیسے جیسے وہ گزر رہا تھا تالیہ کی بچینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا جانے کیا ہونے والا تھا وہ واپس اوپر نہیں گئی نیچے مال میں ہی پھرتی رہی گھنٹا گزرا تو اس کا فون بجنے لگا اس نے جلدی سے فون سائلنٹ کر دیا ہر یا جیت وہ کوئی کال اٹینڈ نہیں کر سکتی تھی دل بری طرح دھڑک رہا تھا لفٹ سے اوپر کی طرف سفر کرنا آج بہت کٹھن لگ رہا تھا بد اقت بوجل قدم اٹھاتی وہ اوپر واپس آئی لفٹ کے دروازے کھلے تو سامنے لوبی کا منظر نمائی ہوا چند کارکن ایک طرف مو لٹکائے بیٹھے تھے اور چند سامنے ٹولی کی صورت خوشی سے گلے مل رہے تھے اداس کارکن خوش کارکن کون فاتح کا تھا کون حاکمی کا تھا وہ کسی کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی بس تیزی سے اپنے کانفرنس روم کی طرف بڑھنے لگی ایک قدم پانچ قدم دس قدم اندر وہی شور مچا تھا ٹی وی سکرینز روشن تھی اور تمام لوگ کھڑے ہوئے تھے اس نے ان لوگوں میں گھرے فاطم انرامزل کو دیکھا اور اسی پل فاتح نے اسے دیکھا تھا وہ مسکرائے اور سر کو خم دیا تالیہ مراد کا سانس تھم گیا سارے شور میں چند آوازے بے حد نمائی تھی وان فاتح الیکشن جیت گئے ساڑھے بارہ ہزار ووٹس کی لیڈ سے ہم الیکشن جیت گئے وان فاتح بھی ان کے نئے چیرمن ہے وان فاتح اگلے وزیر آزم وہ ایک دم نٹھال سی ایک کرسی پر گر گئی اور سر دون ہاتھوں میں گرا لیا ایک طویل خوفناک سفر تمام ہوا اور اس سفر کی ریاضتیں رائے گا نہیں گئی تھی وہ لوگوں میں گھرا تھا اس کے قریب نہیں آ سکتا تھا مگر تالیہ کے لیے بس اس کی مسکراہتی کافی تھی اب آرام کا وقت تھا اب خوشی منانے کا وقت تھا ایک ہفتے بعد خالم کا بنگلہ صبح کی چمکیلی روشنی میں نہایا کھڑا تھا رات بارش خوب برسی تھی اس لیے گھاس ابھی تک گیلا تھا پروسیکیوٹر صاحب نے صرحاتی نظروں سے اس خوبصورت بنگلے کو دیکھا اور پھر گھنٹی پر ہاتھ رکھ دیا دروازہ چند لمحے بعد ہی کھل گیا باہر آنے والی لڑکی تصویروں سے زیادہ خوبصورت تھی اس نے گلابی رنگ کا باچوں کا رنگ پہنا تھا اور کندے پر اس ٹول ڈال رکھی تھی سنہرے بال گھنگ رہا لے کر کے چہرے کے ایک طرف پڑے ہوئے تھے موٹیوں کی لڑی گردن سے چھپ کی تھی اور چہرے پر ہلکا بھلکا سا میک اپ نظر آتا تھا انگلی میں بیش قیمت سرخ آنسو والی انگوٹھی دمک رہی تھی آئیے اندر آئیے وہ خوشتیلے سے مسکرا کر کہتی ان کو اندر لے آئی امید ہے میں نے آپ کو ڈسٹرپ نہیں کیا ہوگا احمد نظام چاروں اطراف کا بغور جائزہ لیتے اس کے پیچھے آئے اندر بڑا سا لاؤنچ تھا جس کے ایک طرف زینہ اوپر جاتا دکھائی دے رہا تھا اور دوسری جانب اوپن کچھن تھا ارے نہیں میں بس متجسس ہوں کہ آپ کو مجھ سے ملنے کی نوبت کیوں پیش آئی وہ خود بڑے سوفے پر ٹانگ پر ٹانگ جمع کر بیٹھ گئی تو سامنے بیٹھے ہوئے احمد نظام نے دیکھا وہ کوہنی سوفے کے حتے پر جمعائے انگلی پر گھنگریالی لپنٹنے لگی تھی اس کے انداز میں کچھ شہانہ سا تھا جو عام لڑکیوں سے مختلف تھا آپ پبلک پرسنیلیٹی بنتی جاری ہیں چہتالیا کچھ سوال میری ذہن میں اٹھ رہے تھے جن کا جواب دینے کیلئے آپ کو ذہمت دینا چاہتا ہوں تو آپ مجھے بلا لیتے نا میں نے آپ کے گھر کی بڑی تعریف سنی تھی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا ماشاءاللہ بہت خوبصورت گھر ہے کتنے کا لیا تھا سوفے پر بیٹھی لڑکی مسکرائی اگر آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں تو میں گھر کے کاغذات لے آتی ہوں پچھلا پورا مہینہ میں سیاسی کاموں میں وزی رہی تو ٹھیک سے صفائی بھی نہیں کروا سکی نہیں میں دل سے تعریف کر رہا تھا کنفیشیس کہتا تھا کہ کسی انسان کا گھر دیکھ کر میں اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ کیسا آدمی ہے آپ کنفیشیس جیسے ہیں کیا وہ ہلکے سے ہز دیئے نہیں مگر میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے میں ایک پینٹر ہوں اپنی پینٹنگز آن لائن بیشتی ہوں اس سے میں نے یہ سب بنایا ہے میرے پاس سانا منی ٹرائل بینک ڈاکومنٹس اور ٹیکس ریٹرن موجود ہیں وہ سب میں نے دیکھے ہیں چہتالیا لیکن اکثر منی لانڈرنگ کرنے والے بھی اسی طرح اپنے بلیک پیسے کو وائٹ کرتے ہیں فرضی پینٹنگز فرضی سیز میں منی لانڈر نہیں ہوں تو آپ کیا ہیں میں تالیا ہوں اور تالیا صاحبہ مجھے یہ بات عجیب لگتی ہے کہ ایک مصروف سوشل آئٹ اور پینٹر جس کے باس اتنی دولت ہے وہ کسی ریسٹورن میں بطور وائٹرس کام کرے وہ گور سے اس کا چہرہ دیکھ کر بولا تالیا نے تاجب سے اگر اٹھایا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کہیں وائٹرس بند کا کام کرتی رہی ہوں آپ اس بات سے انکاری ہیں لڑکی نے افسوس سے سر ہلایا آپ کے انمیسٹیگیٹر نے میرے بارے میں نامکمل معلومات دی ہیں آپ کو یعنی آپ انکار کرنی ہیں صرف وائٹرس میں تو سوپر بھی رہی ہوں لانڈری بھی کی ہے لائبرینین بھی تھی ایک جگہ تو میں جمناسٹک بھی کرتی تھی ایک چڑیا گھر میں پرندوں کو کھانا کلانے کا کام بھی کیا ہے چند ایک لوگوں کے گھر میں کک بھی رہی ہوں اور کسی کی ہاؤس کی پر بھی ایک دفعہ میں سویمنگ ٹیچر بھی بنی تھی اور ایک دفعہ رائیفل شوٹنگ کوچ میں آپ کو ان لوگوں کے نام دے دیتی ہوں جہاں میں نے کام کیا ہے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں پروسیکیوٹر احمد نظام کل جواب کے توقع نہیں تھی وہ بلکل لا جواب سے ہو گئے تھے تو آپ نے اتنی دولت ہونے کے باوجود یہ سب کام کیوں کیے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں پروسیکیوٹر صاحب وہ آگے کو ہوئی اور سامنے بیٹے شخص کی آنکھوں میں جھانگا قانون میں کہاں لکھا ہے کہ اتنی ساری جوبز کرنا جرم ہیں میں نے تو ہر جگہ اپنا نام تعلیہ ہی بتایا میں نے کسی سے غلط بیانے بھی نہیں کی تو پھر مسئلہ کیا ہے پروسیکیوٹر صاحب اب پتہیں سیکیوڑے سے دیکھ رہتے بلکل یہ جرم نہیں ہے لیکن یہ عجیب ہے کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں ارے واہ اتنے سالوں بعد کسی نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے وہ چاہے کٹی پھر کھڑی ہوئی ارکیشن تک گئی کیابنٹ کھڑ کے ایک کتاب نکالی اور واپس آگے اس کے سامنے میز پر رکھی اور اپنے جگہ پر بیٹھی یہ کتاب پڑی ہے آپ نے انہوں نے نظریں جھکا کے دیکھا بنگارہ ملائو جی ہاں اسکول میں پڑھی تھی کیا آپ کو سنہرے والوں والی شہزادی تاشا کا حلیہ یاد ہے بادامی شکل کی آنکھیں ستوان ناک ابری ہوئی گال کے ہڈی اور بیزوی فیس کٹ اب مجھے دیکھیں اور بتائیں کیا آپ بری انکارنیشن پر یقین رکھتے ہیں احمد نظام نے تاجب سے ابروچ گئے سات جنبوں پہ ہرگز نہیں میں مسلمان ہوں مگر مجھے لگتا ہے میں شہزادی تاشا کا دوسرا جنب ہوں ملاکہ سلسنت کی شہزادی تاشا آپ کو لگتا ہے آپ وہ ہیں ہم لڑکی نے پلکیں جھپکائیں صرف وہ ہی کر سکتی تھی یہ سارے کام کھانا پکانا سلائی کڑائی جنگی امور اور پھر وہ سلطان کی مشیر بھی مقرر ہوئی تھی اب مجھے دیکھیں کیا میں یہ سب نہیں کر سکتی کیا میں نے مان فاتح کو الیکشن نہیں جدوایا پروسیکیوٹر صاحب غور سے اسے دیکھنے لگے کیا وہ لڑکی کسی ابسیسٹ قسم کی سائیکوپیت ہونے کی ادھکاری کر رہی تھی یا واقعی وہ سائیکوپیت تھی فیصلہ کرنا مشکل تھا میرا ہر عمل شہزادی تاشا کے عمال کا میرر ایمیج ہے میں سچے خواب بھی دیکھتی ہوں اور ان جگہوں پر جا کر کام کرتی ہوں پھر میں پینٹنگز بناتی ہوں بظاہر میں ایک آرٹیسٹ ہوں سر لیکن میں آپ نے پوچھا ہے تو آپ کو بتا رہی ہوں کہ اپنے رزیک میں شہزادی تاشا کی رینکارنیشن ہوں پھر اس نے ٹیک لگا لی اور مسکرا کر پوچھا کچھ اور جاننا ہے آپ نے اتنا بہت ہے امید ہے آپ نے سارے سوالات کے جوابات سچ بتائے ہوں گے میں نے سب سچ کہا ہے سر وہ مسکرائی بس ایک آخری سوال وہ اٹھے اور پوچھنے لگے آپ نے کوئی میڈ وغیرہ نہیں رکھی آپ کے گھر کا کام کون کرتا ہے سوال قدرے غیر متوقع تھا تالیہ ذرا سچوں کی میں خود کرتی ہوں سپائی ڈسٹنگ سب کچھ اوکے وہ کھلے دل سے مسکرائے اور جانے کے لیے اجازت چاہی تالیہ نے انہیں نہیں روکا بس گھنگ رالی لٹ انگلی پر لپیٹتی سوچتی نظروں سے انہیں جاتے دیکھتی رہی باہر اپنی کار میں وہ بیٹھے ہی تھے کہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے انویسٹگیٹر نے بیچینی سے پوچھا کیسے رہی ملکات لڑکی نے اچھی کہانی بنائی خود کو اپسیسٹ قسم کی سائیکوپیت ظاہر کیا انسپریشن کے لیے وہ جابز کرتی تھی اور اس کو وہ تمام قوانین کا بھی علم تھا کہ امیر ہو کے جام کرنا جرم ہو ہی نہیں سکتا اس نے کوئی جاب نہیں چھپائی پیپر وگ بھی اس کے پاس ہے ہم نے اس کے ٹیکس ریٹرن وغیرہ بھی دیکھ رکھے ہیں بظاہر وہ کلین ہے تو آپ مسکرات کیوں رہے ہیں وہ غور سے پروسیکیوٹر کے چہرے کی مسکراتی لکیروں کو دیکھ رہا تھا اس کے جو پیپرز ہم نے نکلوائے تھے اس میں درش تھا کہ اس کی کوئی نوکرانی نہیں ہے تو اس نے بھی یہی کہا کہ وہ گھر کا کام خود کرتی ہے اور وہ سچ کہہ رہی تھی وہ ہنوز مسکرائے جا رہے تھے اکثر لوگ گھر کا کام خود کرتے ہیں سر اور اسی لئے وہ پچھلا پورا مہینہ گھر سے لا تعلق اور وان فاتح کی مہم میں اتنی مصروف رہی کہ اس نے گھر کی صفائی پہ توجہ نہیں دی منیسٹری گیٹر نے موہ بنایا کیا اس کا فرنیشہ اتنا میلہ تھا چونکہ خواتین کی طرح نقص نکال رہے ہیں صرف دیواریں وہ صاف نہیں تھی اور ان پر فریم مارکس تھے دن کی روشنی میں وہ صاف نظر آتے ہیں اور ان کی عادی ہوگی اس لئے اسے احساس نہیں ہوا کہ خالی دیواروں پر بڑی بڑی پینٹنگز کے ڈسٹ مارکس ہیں مطلب جب کوئی پینٹنگ دیوار پر آویزہ کی جاتی ہے تو وہ چکور حصہ گھر سے بچ جاتا ہے اس کی دیواروں پر جگہ جگہ چوکھٹے بنے تھے جن کے اندر دیوار کا پینٹ چمک رہا تھا یقیناً اس نے چند ہفتے قبل اپنے گھر سے بہت ساری پینٹنگز اتاری ہیں مگر دیواروں پر جھاڑو پھرنے کا خیال ہی نہیں آیا دیواروں پر بھی جھاڑو پھر جاتا ہے انویسٹیگرٹر نے جھر جھری لی اگر تمہاری بیوی میرے بیوی جیسی صفائی پسند ہوتی تو وہ تمہیں بتاتی کہ بال بھی شیمپو کیا جاتے ہیں پرفیوم بھی لگایا جاتا ہے وہ ناک سکوڑ کر کار اسٹارٹ کرنے لگے چوٹ اس کے رفعہ پہ تھی وہ شرمندہ ہو گیا بہرحال اس سب کا کیا نتیجہ نکلا ہو سکتا ہے اس نے یوں ہی پینٹنگز اتار دی ہو یہ بھی جرم نہیں ہے ایک لڑکی جو مختلف علیہ اپناتی رہی ہو اور جسے آرٹ کی ساری سمجھے وہ اپنے گھر میں لگی بہت سی پینٹنگز ایک دم سے غائب کر دے تو وہ صرف ایک چیز ہو سکتی ہے کار سڑک پر ڈالتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولے تھے آرٹ تھیف انویسٹیگیٹر کی ریڑ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی تھی حالیم کے بنگلے کلون صبح کی بارش کے بعد سے نکرا نکرا سے لگ رہا تھا آج وقفے وقفے سے بارش ہو رہی تھی اور سیاہ بادلوں نے آسمان پر ایسے بصیرہ کیا ہوا تھا کہ دوپیر ہونے کے باوجود شام سی لگتی تھی تالیہ نے اپنے لاؤنج کی ساری کھڑکیاں کھول رکھی تھی بتیاں بھجی تھی اور اسی قدرتی روشنی میں ان تینوں نے دوپیر کا کھانا کھایا تھا اب وہ لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے تینوں کی کرسیاں برابر رکھیں تھی اور تینوں کے ہاتھوں میں ڈیزرڈ سے بھرے پیالے تھے ایڈم جتنا اداستہ تالیہ اتنی ہی خوش تھی داتن البتہ ہمیشہ کی طرح اپنے حال سے مطمئن تھی اب تم کب تک آفس نہیں جاؤ گی داتن نے جھکا پرس سے دوا کی ڈبی نکالتے ہوئے پوچھا بھئی ہم الیکشن جیتے ہیں اتنی محنت کے بعد یہ پورا ہفتہ فاتح صاحب اور اسہ بیگم نے مبارک بادی پارٹی اس میں گزار دیا ہے اگلا ہفتہ بھی ایسی ہی گزرے گا اس لئے میں نے پندرہ دن کے چھٹی لے لی تھی یہ تم کس چیز کے دوا لے رہی ہو اس کو گولیاں پھانکتے دیکھ کر چونکی یہ انٹی ڈپریشن ہے مادام جو میری عمر میں آ کے لینے پڑتی ہیں داتن پدو کا لاپروائی سے بولی اور ٹی وی کو دیکھنے لگی میرے بابا تو نہیں لیتے تھے وان فاتح تو نہیں لیتے ہر کسی کو نہیں لینے پڑتی مگر جو لوگ ووٹ نہیں دیتے ان کو تو ڈپریشن ہو کا نہ اور سر جھٹک کر سامنے دیکھنے لگی دفتن ایڈم پر نظر پڑی تو گہری سانس لی تم کیا مشنوع بنے بیٹھے ہو اب بس کر دو افسوس کرنا ہم سائمن فوسٹر سے ڈیل کر لیں گے مجھے اس طرح ان کو وہ چیزیں دینی ہی نہیں چاہیے تھی ایڈم ابھی تک افسوس کر رہا تھا اس کا ڈیزرٹ پگر پگر رہا تھا اور وہ بے توجہی سے اندر چمچ ہلا رہا تھا بس کر دو خود کو اعظام دینا ایڈم داتن نے برا سا مو بنایا میں نے تمہیں اس صحافی سے ملوایا تھا میں تو خود کو نہیں ملامت کر رہی تم بھی دل چھوٹا مت کرو حالانکہ جو لوگ ووٹ نہیں ڈالتے ہیں انہیں خود کو ملامت کرنا چاہیے تالیہ اس دن سے اس پر بات بات پر چوٹ کرتی تھی مگر داتن برا مانے بغیر مسکراتی رہتی ہاں تم ووٹ ڈالنے والوں کو بھی جلد آٹے دال کا بہاؤ معلوم ہو جائے گا مگر ایڈم مو لٹکائے بیٹھا رہا کوئی بھی چیز اس کے دل کو تسلی نہیں دے سکتی تھی تالیہ اور داتن نے ایک دوسرے کو دیکھا تالیہ بچوں کو پچکاننے والے انداز میں گویا ہوئی دیکھو ایڈم فیل وقت تمہیں خوش ہونا چاہیے وان فتح الیکشن جیت گئے ان کے خواب پورے ہونے جا رہے ہیں اب ہم حکومتی پارٹی میں ہوں گے ہم سائمن جیسے اس کیمرز کا راستہ روک سکیں گے ایڈم نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا میں خوش ہونچے تالیہ مگر اگر مگر کچھ نہیں آج ہم سب باہر ڈینر کرتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں اوف میں اتنی خوشوں کے بتا نہیں سکتی وہ گویا جھوم جھوم جانا چاہتی تھی مجھے آخری لمحے تک دھڑکا لگا تھا کہ ہم ہار جائیں گے مگر ہم نہیں ہارے سچ کی جیت ہوتی ہے سب اتنا اچھا جا رہا ہے تو اب اداس نہ ہو وہ بہت امید بہت خوشی سے کہہ رہی تھی جب داتن نے ٹوکا وہ تمہارا وان فاتح آ رہا ہے ٹی وی پر تالیہ نے مسکرا کے سکرین کو دیکھا اور آواز دنچی کی چیئرمن وان فاتح کہو مگر او سوری تم نے تو ووٹی نہیں ڈالا تھا مگر داتن نے جواب نہیں دیا وہ آگے ہوگا غور سے سکرین پر چلتی خبر دیکھنے لگی تازہ اطلاعات کے مطابق باری سے نیشنل کے نئے چیئرمن وان فاتح نے اپنی پارٹی میں ل اے پی کے اتحاد کو خوش آمدیت کہا ہے ابھی بھی ل اے پی کے مرکزی قیادت کی وان فاتح سے بی این کے ہیڈکورٹر سے ملکات ہوئی ہے جس میں انہوں نے بی این میں بقاعدہ شمولیت کا اعلان کر دیا ہے واضح رہے کہ ل اے پی کے مرکزی قائدین میں امیر الدین بداوی گیک چوکنگ اور حشام جرزیس بھی شامل ہیں جن پر کرپشن کے بڑے بڑے مقدمات درج ہیں اور جو کچھ عرصہ پہلے تک وزیر آزم صوفیہ رحمان کے ساتھ تھے اور اسی وجہ سے وہ کرپشن مقدمات کا سامنا کرنے سے بچے رہے تھے ناظرین کو یاد کرواتے چلیں کہ ابھی چند دن بہلے وان فاتح نے صوفیہ رحمان سے ایک غیر رسم مباحثے کے دوران قوم سے وعدہ کیا تھے کہ وہ بری شورت والے کرپ سیاستدانوں کو کبھی بھی پارٹی میں شامل نہیں کریں گے لیکن ہانگ کانگ پیپرز کے بعد صوفیہ رحمان کی کمزور ہوتی پوزیشن اور تازہ تازہ ملی چیئرمن کی سیٹ نے وان فاتح کو ان کا پہلا وعدہ توڑنے پر مشبور کر دیا ہے میوز کاسٹر بلند آواز میں مسکراتے ہوئے پڑھ دی تھی اور حالیم کے بنگلے میں سناٹا چاہ گیا تھا یہ غلط خبر ہے شاید تالیہ کی آنکہ سکرین پر جمی تھی چھے تالیہ وہ تصویریں دکھا رہے ہیں وان فاتح ان لوگوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں یہ تو واقعی حشام جرجیس ہیں بدنامے زمانہ حشام جرجیس ایڈم کی آواز کسی کھویں سے آتی سنائی دی مگر تالیہ نے سکتی سے نفی میں سر ہلایا میڈیا کو تو بات کو بڑھانا چاہیے مگر یہ ملے چینل نہیں ہے بین الاقوامی چینل ہے اور یہ بین کا آفس ہی لگ رہا ہے مگر وان فاتح نے تو وعدہ کیا تھا کہ ایڈم دنگ تھا اور اسی پل داتن کا کہکہ سارے میں گونجا تالیہ نے گردن موڑ کے سے دیکھا وہ گردن پیچھے پھینک کر ہستی جاری تھی ہاں 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 اس نے بدکت چہرہ سیدھا کر کے ہستے وے نے دیکھا ہاں بھئی ووٹ ڈالنے والو بن گیا تمہارا بہتر ملیشیا کر دیئے وان فاتح نے سارے وعدے پورے ایڈم حقا بکا سا اسکرین کو دیکھ رہا تھا اور تالیہ اس کی نظر تصویروں میں دکھائی دیتے فاتح کے ہاتھوں پہ جمی تھی جو جرجیز جیسے بدنام زمان آدمی کے ہاتھ سے مسافہ کر رہے تھے داتن ہستی جاری تھی تم دونوں ابھی تک نہیں سمجھے اگر یہ سب ایک کون تھا الیکشن سب سے بڑا کون گیم ہوتا ہے تم ووٹرز کو لگا کر ووٹ ڈالنا تمہارا آئیڈیا تھا تم اپنی مرضی سے ووٹ ڈال رہے تھے نہیں بے وکوف ہو اگر ووٹ سے تبلیلی آنی ہوتی تو یہ لوگ الیکشن کو ختم کر چکے ہوتے یہ سارے سیاستدان کون آرٹسٹ ہیں اس کیمرز ہیں انہوں نے تمہارے ساتھ کونفیڈنس گیم کھیلا ہے تمہیں سب سے زیادہ اعتماد کس چیز پہ تھا اپنے خوابوں کی پورا ہونے پہ انہوں نے تمہارے لالش کو استعمال کیا تم نے ووٹ خود نہیں ڈالا انہوں نے تم سے ڈلوایا ہے اور ہر کون گیم کے آخر میں ایک اچھے کون مین کی طرح یہ سیاستدان کی ایکزٹ تھی یعنی ایسی ایکزٹ جس کے بعد ٹارگٹ کچھ نہیں کر سکتا وہ ہاتھ ملتا رہتا ہے اور اس سے تب احساس ہوتا ہے کہ وہ بے وکوف بن گیا کیونکہ سیاستدان نے ڈیل کر لی اسے اگلا الیکشن جیتنے کے لیے ہشام جرچیز جیسے لوگوں کا ساتھ اور پیسہ چاہئے ایڈم اور تالیہ جیسے لوگوں کے خواب پورے نہیں پھر وہ جھکی اور بوتل سے دو گولیاں نکال کے ان کے سامنے میں اس پر رکھیں تم دونوں کو اس سکت ان کی ضرورت ہے اور ایک دفعہ پھر سے ہسنے لگی انہوں نے ملاقہ میں بھی یہ ہی کیا تھا انہوں نے مراد راجہ کے ساتھ ڈیل کر لی تھی ایڈم کھویا کھویا سا بولا تالیہ ایک دم اٹھی کار کچاب اٹھائے اور دروازے تک لپ کی اس کا چہرہ دھوا دھوا ہو رہا تھا ایڈم پیچھے جانے لگا تو دات نے اسے روکا اسے اپنے لیڈر سے خود بات کرنے دو آنکھوں کی پٹی اور چہرہ کا نکاب اترنے دو اپنے لیڈر کی ہار اور جیت دونوں کے لیے تیار تھی لیکن کسی کو چاہیے کہ وہ ووٹرز کو تیسے منظر نامے کے لیے بھی تیار کر دیا کرے وہ آہستہ سے بولی اگر لیڈر جیت کے بھی اصول ہار دے تو پھر کیا کرنا چاہیے وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی ایڈم آہستہ سے واپس پیٹا وہ بلکل گم سمسہ ہو گیا تھا